میرے لئے بھی پلاننگ ہے میرے لئے یہ چاہیے فلا چاہیے مجھے یہ چیزیں چاہیے تو اپنی بھی پلاننگ کرتا ہے یعنی وہ سب تا حق دے رہا ہے جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہے اولاد ہے ماں ہے گھر ہے مکان ہے وہ خود کا حق بھی دے رہا ہے لیکن یہ اس نے معلوم نہیں کیا کہ اللہ کا حق کتنا ہے کہ کم سے کم اتنا تو دے جتنا خود کیلئے سوچ رہا ہے کہ اللہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے کو حق دیتا ہے ہونا تو سب سے اوپر چاہیے جب اللہ حق مانگ رہا ہے اس کا بنانے والا خالق تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا حق سب سے اوپر ہونا ہے لیکن کم سے کم اتنا تو دے جتنا وہ خود کو دے رہا ہے الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول اللہ وعلیٰ علیہ و صحابی ازمین فعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عشر لی صدری و یا سلی امری و حرال قدت ملے سانی یہ اب کہو بولی الحمدللہ ہم سب یہاں اس تلاش قدر کی چوتھی رات میں جمع ہوئے ہیں قرآن اور ہمارا ماحول ماحول بہت طریقہ ہوتا ہے معاشرتی ماحول سماجی اور کئی چیزیں جو ماحول کے اندر آتی ہیں لیکن یہ ہمارا جو درس ہے یہ روحانی اور اخلاقی ماحول وہ قرآنی ماحول کیا ہوتا ہے اس کے تعلق سے اور ایک خاص ان کے تعلق سے جو مسلم مسلمان ہیں اور ان کا جو ماحول جو آج ویسا نہیں رہا جو اللہ نے قرآن میں بدلائے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ قائم کر کے بتایا تھا کہ ماحول کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کا ایمان والوں کا مومینوں کا ماحول سے بہت فرق پڑتا ہے فیرل چیڈرن آپ نے سنا ہو کہ فیرل چیڈرن اسے کہتے ہیں کہ کسی بچے کو اگر کوئی جانور اٹھا کے لے جاتا ہے حالکہ یہ کس سے کہانیاں بچوں کے کانٹونز میں ہم نے دیکھا ہو لیکن اصل میں بھی کئی واقعات اسے سامنے آئے ہیں جن کے در واقعے میں بچے کو جانور اٹھا کے لے دے اور انہوں نے اس کی تربیت کی اس کے اندر ایک جو حصہی واقعہ ہے ایک ایوان نام کے لڑکا چھوٹا بچہ تھا اس کو کچھ بیڑی اٹھا کر لے دے اور جنگل میں انہوں نے اس کو پالا وجہ یہ رہی اس کی جانے کی گھر سے کہ اس کے جو والد تھے یہ انگریج بچہ ہے اس کے جو والد تھے تو اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی جو ماں تھی والدہ اس کا ایک بائی فرین تھا وہ اسی کے ساتھ رہتا تھا وہ بچے پر جلم کرتا جب ماں کام پر چلی جاتی تھی تو وہ شراب بغیرہ پی اس کو جلم کرتا مارتا تھا بچہ اس سے پریشان ہو گیا پریشان ہو کر وہ ایک دن چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا جنگلی کے پاس ان کا گھر تا جنگل میں چلا گیا اور جنگل میں جب وہ پہنچا تو کچھ بیڑیوں نے اس کو پکڑ لیا بیڑیوں نے اور وہ بیڑیوں کے ساتھ جنگل میں ان کے ساتھ میں رہا اس دو سالوں میں تین بار اس کو پکڑا گیا ان کا معلوم پڑی یہ بچوں کے بیڑی آجے بچوں کے ساتھ تو انہوں نے اس کو تین بار پکڑا لیکن تین بار ہی ایسا ہوا کہ جیسی انہوں نے پکڑا اور یا تو جہاں پر اس کو رکھا وہاں پر پورے بیڑیوں کا گول آیا اور انہوں نے بچے کو آپی چھوڑا کے لے دے یا کبھی گاڑی سے اس کو پکڑ کے لا رہے تھے تو راستے میں بیڑیوں نے اس کو روک لیا کیونکہ وہ گروپس میں ہوتے ہیں بیڑی تیس چالیس پچاس کی تعداد ہوتی ہے گروپس میں حملہ کرتے ہیں تو پھر وہ لے گئے تو تین بار اس کو بچے کو واپس لے گئے براؤں پھر چوتھی بار میں انہوں نے اس کو ایک ریشتورین کے بار وہ سارا خانہ انہوں نے ڈالا وہ خانہ خانہ وہ بیڑیوں کے ساتھ میں وہ بھی آیا اور پھر جال میں اس کو انہوں نے پکڑ دیا اب دو سال کے لگ بک وہ جانور کے ساتھ میں رہا بیڑی کے ساتھ لیکن آج اس کا بریویر ایسا ہے کہ اس کو وہ بیڑی جیسا ہی گھر رہا تھا حالانکہ بولتے ہیں تو سمجھتا ہے کیونکہ پہلے انسانوں کے ساتھ رہا لیکن اب وہ گھر رہا تھا بولتا نہیں بیڑی جیسے گھر رہے کا داکھ دکھاتا اس کو پکا ہوا کھانا دو اس کو پسند نہیں دیکھ دیتا کچھا گوست کھانا پسند ہے کچھا گوست کھاتا وجہ کیا ہے اس کی اس کو جو ماحول ملا بچپن سے اس ماحول کا وہ آدھی ہو گیا وہ جانور کے ساتھ تھا تو جانور جیسا ہو گیا تو بچپن سے جس کا ماحول اگر جیسا ملتا ہے تو وہ بچہ ویسی دربیت اس کی ہو جاتی ہے اور بچپن سے اگر اس ماحول کے اندر ایک گلت ماحول کے اندر بچہ چلا جائے تو پھر اس سے اس کو نکالنا اور اس کی عادتیں جو پڑ چکی ہیں وہاں پر اس کی عادتیں بدلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں وہ چیزیں تاکیل ہو جاتی ہیں اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر تیس میں فرماتا ہے کہ فطرت فطرت اللہ اللہ فطر ناس علیہ کہ اللہ کی پیدا اس کردہ فطرت جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا کیا یعنی اللہ نے جن کی تقلیق کی اس میں تبدیل ہی نہیں ہوتی تو فطرت میں تبدیل ہی نہیں ہوتی فطرت اس کی انسان کی وہی رہتی اس کو آپ بدل نہیں سکتے فطرت وہ بدل پانا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ فطرت کسی بدل لے اور آج جو مسلمانوں کا ماحول ہم دیکھیں دنیا بھر کے اندر یہاں ہندوستان کی بات ہی نہیں تمام دنیا کے اندر ماحول ہم دیکھیں گے تو کیا مسلمانوں کا آج ماحول ہے کہ ہم پچھلی اگر نظر ڈالیں کچھ سالوں کے اندر تمہارے مسلمانوں کے حالہ ہر جگے ایسے ہو چکے ہیں پچھلے ایک دو سال پہلے رمجان چھوڑ کر آپ نے بہت نام سنا ہوگا گازا پٹی گازا پٹی کے اندر مسلمانوں ایک سب سے بڑی جیل دنیا کی جہاں پر مسلمانوں کو اندر رکھا جاتا ہے انہوں پر انتیا ہی درزے کا جلم ستم ان پر کیا جاتا ہے شہر کے بیچ جیل بنی ہوئے اس کے اندر بہت رمضان کی قریب میام آر کے اندر بدی ستم جو دنیا کے سب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سانتی پسند رمن پسند کوئی لوگ ہے دھارم کو ماننے والے لیکن یہ میام آر کے اندر ان کی تعداد زیادہ ہے اکثریت ان کی ہے اور اپنے لیکن جو جلم سے وہاں پر مسلمان پر ڈھائے ہیں حالکہ مسلمان اتنی گروبت کے اندر سالوں سے اتنی گروبت کے اندر ان کو یہ کئی بھی نہیں سکتا کہ دیشت گرد ان پر الجام بھی نہیں لگا جا سکتا کیونکہ پاس نہ کپڑے پیننے کپڑا کھانے کو روٹی ہے کچھ بھی نہیں نہ مکان نہ چھ دی رہنے کے تو ان کو یہ الجام بھی نہیں دیا جا سکتا ہو اس قدر انہوں نے جلم اڈھائیا ہے جو دنیا کو اپنے آپ کو سب سے ہم آئین سوادی لوگ ہیں کسی پر جلم نہیں کرتے اور آپ نے دیکھا بھی ان کا ہوگا لیکن یہ وہاں سے باتیں نکل کر ایسی آئی کہ انہوں نے یہ سارا جلم ان پر کیا تو یہ ہندوستان کے اندر بھی دیکھے کہ گجرات کے اندر جو ہوا یا بوسی چھٹ پٹ وہ ساری جگہ پر ہوا یہ چل رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ تو سب دوسرے کر رہے یہ افغانستان میں دوسروں نہیں کیا عراق میں دوسروں نہیں کیا میامار میں دوسروں نہیں کیا لیکن مسلمان آپس میں خود کیا کر رہے ہیں مسلمان آپس کے اندر ہی خود آپ دیکھیں تو یمن کا حال آپ دیکھیں عرب کا حال دیکھیں وہ آپس کے اندر ہی لڑ رہے ہیں فلسطی یہ وہاں والے ہوتے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا سور آل عمران سو نمبر تین آیت 149 میں کہ اگر تم حمد نہ ہارو تم ہی غالب رہو تو اگر حقیقی ایمان ہوتا تو مسلمان غالب ہوتے ایمان نہیں اس لئے غالب نہیں اور ایمان نہیں اس لئے آپس کے اندر ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے تو ایمان ہوتا تو یہ ان دوسری قوموں کے جالیم قوموں کے دستر خان نہیں ہوتے جس کو چاہ رہا ہے اس کو وہ کھا رہا ہے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا سور نور سور نمبر چوئیس آیت نمبر پچپن میں کہ اللہ انہیں لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے انہیں جرور جمین میں اقتدار عطا کریں یعنی جمین کے اندر ان کی حکومت ہوگی ان کو طاقت دیں گے ان کو غلبہ دیں گے اگر جو ایمان لے کر آتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور اللہ نے جب یہ کیے دیا قرآن کے اندر یہ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا اللہ نے خود فرمائے سورة حج 22 آیت نمبر 47 کہ اللہ اپنے وعدہ کی خلاف نہیں کرتا تو اللہ نے جب قرآن میں کی دیا کہ تم امان لاؤ اور اس پر عمل کروگے تو غالب تم ہی رہوگے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اس سے اللہ نے فرمائے سورة توبہ آیت نمبر 11 میں فرمائے کہ ومن اوفا بی ردی من اللہ اور اللہ سے جادہ وعدے کا وفادار کون ہو سکتا ہے اللہ جو وعدہ کرے گا تو اس سے جادہ وفادار کوئی ہوئی نہیں سکتا تو اللہ اپنے وعدے کا وفادار تو اللہ نے تو وعدہ کیا تھا گلتی مسلمانوں سے ہوئی اللہ تو اپنا وعدہ پورا کرے گا اگر اس کے مطابق کہیں مطابق اگر ایمان لاتے ہیں اس کے کہیں مطابق جندگی گجاتے تو وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو گلتی مسلمانوں سے ہوئی کیونکہ ایمان اور عمل کو ہم نے الگ الگ کر لیا اولاً تو زیادہ تر اکثر لوگ ایمان پر مکمل نہیں کہ ایمان کیا پتہ نہیں اور جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں ان کے عمل کے پہتے نہیں ان کے دل میں یہ بات بیٹ گئی کلمہ جو پڑھ لیا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہم نے کیے لیا اگر اس کو رٹھتے رہے تو ہمارے لئے جنت لیکن قرآن اس کے تعلق زور کہتا ہے اسی موز سے کیدینے سے بھرس سور بکرا میں اللہ نے فرمائے کہ صرف تم یہ کہدو کہ ہم مسلمان ہیں میں ایمان والے ہیں جنت پہ چلے جاؤ ابھی تم کو آجمائی گے وہ دیکھیں گے وہ پیچھلوں کو آجمائی آجمائی جاتا ہے یہ اللہ کا قانون اس کے بغیر اس کا ایمان قبول نہیں ہو اور اس کے بغیر جنت نہیں تو وہ تو آجمائی نہیں کہ ایمان الگ اور عمل الگ چیز جتنا عمل ہوگا انسان کے عمل نہیں ہوتا مجھ سے لیکن ایمان ہوتے ایمان ہنڈیٹ پرسن عمل سکھ پانچ پرسن دس پرسن کرتا جھوٹ بولتا ہے جتنا ایمان ہوگا اتنے دس پرسن ایمان ہے تو دس پرسن ہی عمل نکل کر آئے سب یہ نہیں ہو سکتا ہے میرے پاس ایمان پورا مکمل مسلمان تو ان کا کردار بھی ہو اور بہت سارے واقعات اگر ہم دیکھیں تو کردار ہم دنیا کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے اب یہ اب ایک تو میں نے یہ آپ کو بتایا کہ کس طرح سے دوسری قوم مسلمان کو مار رہی ہیں سب ان پر جنم ستم ہو رہے ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ مسلمان خود آپس ہیں اب اس کو یہ کہیں کہ اسلام پسند دو کے کارنا میں کیونکہ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور اسلام نافذ کرنے کی بات کرتے لیکن ان کے کارنا میں دیکھیں تو میشری کے اندر اکھوان کے ساتھ کیا ہوا ان کو خود ایک گورنمنٹ آئی ان کی خود چن کر آئے اور پھر اس کے بعد انہی کو بلڈجر اور ٹینکوں سے اور بندوقوں سے ان کو مارا گئے اور لاکھوں کی تعداد نے ان کو مارا گئے اور یہ سب مسلمانوں کی مرجی سے ہو رہا ہے کیونکہ ان کو یہاں آپس میں کوئی مارنے نہیں جا رہا ہے وہ خود مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے یہ کے حالات یمن کا یہی حال ہے اور بہت جگہ پاکستان کے اندر رو جنا تقریب ہے مسجدوں کے اندر بم پھوڑے جاتے مرنے والے مسلمان تو یہ آپس ہی اندر یہاں تک بچوں پر چلو ایک بڑے مسجد کے اندر اس میں بچے بھی ہوتے لیکن بچے جو اسکول کے اندر پڑھ رہے اور اسکول کے اندر بلاسٹنگ کی جاتی اور 140 بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے مار دیا جاتا تو یہ حالات بھی کون کر رہا ہے یہ وہ کر رہے ہیں جو اسلام کو نافذ کیا یہ مسلمان کو سوچنے پر مجبور نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے کہ یہ قدرت یا اللہ عجاب دے رہا ہے وہ قدرت ہی ٹارگٹ مسلمان وں لیکن جتنے کے گھر برباد ہوئے جو لوگ اس کے اندر مارے گئے اس جلزلے کے اندر اس میں صرف مسلمان تھے ایک اس کے اندر سے ایسا لگتا تھا کہ جو سکھ تھے وہاں سے ان کو چون کے اللہ نے نکال دیا ایسے بھی عذاب سے مسلمانوں کے لئے ایک بھی اس کے اندر حلاق نہیں ہو اور مسلمان ہزاروں کی تعداد میں حلاق ہو تو یہ ان کے اوپر اس طرح بانگلہ دیس میں دیکھے تو وہاں ہر سال ہی آتا ہی رہتا ہے سب چیزیں وہاں پر ایران ہے ایراق ہے اور اس طرح افریقی جو ہمارے مسلم ملک ہیں وہاں مسلمانوں کے آپس میں جنگ ہیں دوسرے ان پر جلو کر رہے ہیں ان کی گربت ہیں ان کے حالات بہت زیادہ بتر ہیں اور اس کے یہ سب چھوڑ کر بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو اتنے بڑے مسئلے بھی نہیں جو مستف دین کے مسئلے ہیں اس کے اوپر بڑے بڑے مناجرے بڑے بڑے فتاوے ان چیز اوپر نکالے جاتے اس پر ڈیبیٹ کی جاتے اس پر لوگ لڑتے یہ حالات مسلمانوں کے ہو رہے ہیں اور یہ سالوں سے ہو رہے ہیں اور ایسے مناجرے ہو رہے ہیں اور اتنی چھوٹی باتوں پر مناجرے ہو رہے ہیں کہ جس کی دین میں کوئی زیادہ حیمیت نہیں مسئلہ ایسا مصطف مسئلہ جو فرج نہیں جو ایسی لاجمن سنت موکیدہ تک نہیں پہنچے ان مسئلہ کے اوپر بڑے مناجرے ہوتے ہیں اور اس سے مناجرے ہو رہے ہیں کہ کتابوں سورے سے اوپر جا رہی ہیں موہ سے جھاگ تک نکل جاتے ہیں اور گالیاں اس پر مناجرے ختم ہو رہے ہیں دشمنی پیدا ہو رہی ہیں یعنی جن کا جو کام تھا کہ قوم کو لے کر چلے وہ صرف چھوٹی موٹے مسئلہ کے اوپر بڑے مسئلے کیے جائیں تو چھوٹے چھوٹے مسئلے پر اُلڑ رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کے حالات مسلم بستیوں کا حال کیا ہے اس کے بہوجود کہ ان کے اندر جھالت اتنی بھری ہوئی آپ اگر مسلم کی بستیوں میں جائیں تو رات کو گیارہ بجے سننا تاپ سرا رہتا کوئی نہیں رہتا سننا تاپ اور مسلم محلوں کے اندر جائیں گے تو رات کو ایک ایک دو دو بجے تک ایسا لگتا یہاں پر دن ہے کھانے پینے چل رہے ہوتیل کھلی لوگ بہار بیٹھے بٹیوں کے اوپر یہ مسلمانوں کے حالات بڑے بھی بیٹھے اس کے اندر تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے ساتھ بھی تو پھر یہ کردار مسلمانوں کا گیا کام کتابوں کے اندر چھپ کر رہ گیا چل سے بھی حدیثوں کے اندر رہ گیا یہ قرآن کے اندر رہ گیا جو کردار پیس کی کرنے کو اللہ نے کہا اس کے رسول نے بتایا تعلیمات دیتی تو یہ ایمان کی بات ہے اور عمل کی بات عمل کیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سور سجدہ سور نمبر بتیس آیت نمبر اس کو پیدا کیا مٹی سے یعنی جمین کے ایلیمنٹ سے اس کے اناثر سے اللہ نے اس جمین کو پیدا کیا شروعات اس سے ہوئی مٹی سے شروعات ہوئی لیکن اب کسی میں مٹی نہیں ہوتی اس شروع اس کا بجوارہ ہے وہ مٹی سے کیا گیا اس کے اناثر سے وہ بے جان سے نکال یعنی حقیر چیز سے اس کو جاندار بنایا اور اس کا سلسلہ انسانوں کا اللہ نے شروع کیا اور پھر اس کے اندر روح ہوگی روح چار مہینے بعد آتی یہاں پر بھی مسئلہ ہم دیکھئے تو یہ بھی ہے کہ جب اللہ ہمارے جسم کے اندر تین چیزیں یہ ہو سکتا ہے کو نئی چیز لگی بتائی بھی ہے کہ ہمارے جسم کے ساتھ ہم تین چیزیں اور اکثر ہمارے پاس ہم یہ سمجھتے کہ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے اور ایک نفس ہے قرآن میں تینوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے جسم کو بیٹی سے بنائی اور اس کے اندر روح پھوکی ہے اور ایک نفس اس کے ساتھ ہوتی یہ شروع سے اس کو ہم جان کہ سکتے جان تو جب روح تو چار مہینے بعد مچے کی ماں کے رحم میں ڈالی جاتی ہے فرشتہ کر آتے اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمائے کہ اس کے بعد اس میں روح پھوکی جاتی لیکن اس کے بعد وہ بے جان نہیں تھا تو روح آنے سے اس میں جان نہیں آتی اس سے پہلی اس کے اندر جان تھی جب وہ باپ کے نطفے سے جب وہ نکلا تھا تو وہ چل کر گیا تو اس کے اندر جان تھی اور وہ ایک جان تھی تو ماں کے رحم میں گیا وہ دوسری وہ پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کے ترجمے بھی جہاں جہاں بھی نفس آتا ہے تو اس کو روح لکھ دیا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے کہ جسم سے جسم ہے وہ روح ہے اس کے علاوہ نہیں لیکن اصل میں تین چیزیں ہمارے پاس ہمارے یہ قرآن نے اس کو سجا دی جائے گی روح کو جنت پہ ڈالا جائے گا تو یہ روح کا مسئلہ نہیں ہے روح تو نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے جو کچھ مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے نفس کو سجا ملے گی تو جسم اور نفس کے ساتھ میں سجا ملے جنت میں داخل ہوگا تو ہوتا ہے نہ کرنڈ تھنڈ ہوتا نہ کرنڈ میں کچھ ہوتا ہے تو کرنڈ تو لکلتا ہے اور اگر وہ AC میں جاتا ہے تو وہاں سے تھنڈک نکل جاتی ہے اگر وہ ہیٹر میں جاتا ہے تو وہاں سے گرم نکل جاتا ہے اگر وہ پنکھے میں جاتا ہے تو گھومنے تھنڈی کچھ بھی نہیں ہوتے تو اس کو کوئی سجا نہیں سجا نفس کو اور جسم کو اور اللہ نے قرآن میں اس کے تعلق سے بھی فرمایا کہ جو نفس اچھا اس نے کام کیا اس کا لیا جائے گا اللہ نے یہ فرمائے سورہ 3 5 5 6 میں فرمائے لگت خلق نل انسان بستی کے اندر چلا گئے ہم نے اس کو دونوں اس کے اندر رکھا تو جو برا کرتا ہے وہ نفس ہے جو اچھا کرتا ہو نفس ہے یہ نفس کرتی اور بدلہ نفس کو ملے گا جسم اس کا جریعہ ہوگا یہ اس میں ہوگا یہ روح کو نہیں ہوتا ہے اور کیونکہ جسم کے اندر سیوت کے خواہشات ان کے اندر ہوتی وہ اس کو پوری کرتے یہ بھی سب کے اندر ہوتا ہے تو یہ سب نفس سے ہو روح سے ایکٹیو کر رہے ہیں اس کو اس کی نفس کرواتی تو جو کوچھ ہوا نفس ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ نمبر ایک اور آیت نمبر سات اور وہ روح اس نے یہ کہ اس کی نفس کا تسکیہ کیا تو اس کی نفس سے پاک ہو گئی اس کی کھیتی پک دی اس کی نفس سے پاک ہو اور جس نے اپنی روح کو برا کام کیا یعنی فجو رہا وہ تقویہ کہ اس نے کام کیا اس کے ساتھ برا کہا تو پرباد دن نے اس کے ساتھ برا کام کیا تو یہ ہم بتائے گا ہم نے انسان کے اندر دونوں علم رکھی اچھا کیا اور برا کیا دونوں چیزیں ہم نے اس کو بتائی کہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے تو اس کی نفس کیا کرتی اچھا کرے گا تو اس کو ملے گا لیکن دوسرے جاندار جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو علم ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں جینے کے لئے علم کی جرور ہوتی بغیر علم کے کوئی نہیں جی سکتا دوسرے جو جاندار ہیں ان کو علم اللہ فیٹ کر کے دیتا ہے ان کے اندر فیٹ ہوتا ہے انسان کا علم بھار سے اللہ رسول کے جریب بھی جائے کیونکہ انسان کا بچہ قرآن میں اللہ نے فید کیا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری ماں کے پیٹ سے تم کو جب نکال تم کچھ بھی نہیں جانتے لیکن یہ انسان کے ساتھ ہے لیکن جانور کے ساتھ میں ایسا نہیں جانور کو پیدا اسی وہ اس کے اور اپنے پنک پھڑ پھڑانے لگے گا اور وہ پھر جا کر دانہ چھوگنے لگے اس کو کچھ سکھانے کی جورت نہیں انسان کے بچے کے ساتھ تو مر جائے گا لیکن وہ خود نہیں کر سکتا تو جانور کے ساتھ میں اللہ اس کا کام کرتا کہ ان کا علم فٹ کر دیتا انسان کا علم اللہ بھار سے دیتا وہ ہی اس کو ملتا ہے تو یہ چیزیں انسان کے ساتھ میں ہوتی ہیں اور انسان کو اس لئے کیا کیا گیا کہ اکتیار دیا گیا اور اکتیار دے کر یہ کہا گیا کہ تمہارے لئے وہ باقی اور مخلوقات جیتنی ان کو اکتیار نہیں اکتیار سب انسان کو ہے اور اس کے ساتھ میں یہ کہا گیا کہ اب تمہارے سامنے وہی کی رینومائی ہے اور اس کے مطابق اپنی جندگی کو چلا ہوگی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور یہ جو ہم کرتے ہیں کہ وہی کی رینومائی سدرتے ہیں شیر سدرتا ہے تو اس سے پھر ملک سدرتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر امن آمان آتا ہے شروعات اپنی نفس سے ہوتی اگر اس کو کسی نے اچھا کر لیا تو پوری دنیا تک اس کو پہنچا سمتا ہے لیکن شروعات اس کے وہاں سے ہوتی ہے اور خواہشات اب نفس بگڑتی کس وجہ سے خواہشات تمنا ان کی وجہ سے لیکن خواہشات ہمیسا بوری نہیں ہوتی یا یہ سمجھا دھتا ہے عام طور پر کہ خواہشات تو ہمیسا بوری ہوتی تو خواہشات ہمیسا بوری نہیں ہوتی خواہشات اچھی بھی ہوتی یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خواہشات یا جو آدمی اپنی خواہش کو چھوڑ دے تقوی گزار مسجد کے اندر جا کر بیڑ گیا وہ گربت کے اندر اپنی جندگی گزار فٹے حال ہے کھانا ملیا تو کھالیا نہیں تو چھوڑ دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تقوی گزار آدمی ہے یہ سب سے زیادہ تقوی گزار فٹے حال رہتا ہے کھانے پینے کا کچھ نہیں جگر ازکار اللہ اس میں لگا رہتا ہے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے دنیا سے نفرت کرتا ہے تو یہ تقوی ہو جائے یہ ہمارا تصور بنا دیا گیا اللہ نے اس لئے نہیں بھیجا یہ تصور ہم کو فٹ کر دیا گا اور ہم نے اس کو مان لیا کہ تقوی گجار اسی کو کہیں جو فٹ حال رہے اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو جس مسجد پکڑ کر اس کے کونے میں بیٹھا رہے تو یہ تقوی ہو جائے وہ جو دنیا سے نفرت کرتا تو وہ تقوی گجار یہ نہیں ہوتا اگر یہ ہوتا تو پھر ہم کو یہ دعا نہیں سکھلائی جاتی اللہ کے رسول یہ دعا ہم نہیں سکھاتے جو رو جنہ ہم کسرت سے دعا پڑھتے ہر نماز کے اندر رب آتینا فی دنیا حسنت پھل آخرت حسنت کہ اللہ ہم کو دنیا کی بھلائی عطا فرمائے اور آخرت کا فائد عطا فرمائے ہم یہ سکھلاتا اگر یہی چاہتا اللہ یہی ہے تقوی دنیا سے نفع کر چھوڑ چھوڑ چھلے جاؤ یہ نہیں سکھاتا یہ تقوی نہیں یہ ہے اور اللہ نے اور جگہ قرآن کے اندر فرمائے قرآن میں اللہ نے جگہ فرمائے کہ اللہ نے جینت نکالی ہے کون ہے جو اللہ کی نقصان ہے اس سے تم کو منع کر لیکن کھانے سے بھی نہیں روکتا جینت سے بھی نہیں روکتا تو یہاں کھانے کے اندر بھی پاکی جیسے جو پر قید لگائی ہے کہ پاکی جیسے ہونی چاہیے باقی کوئی منع نہیں کیا گیا تو یہ ایمان والوں کے لیے بھی ہے لیکن یہ آخرت کی اندر سے ایمان والوں کے لیے ہوگا لیکن دنیا کے اندر ایمان والوں کے لیے بھی ہے قرآن کے اندر اس کی بزاد کی تو یہ خواہش تو جروری ہے خواہش اگر انسان کے پاس میں نہیں ہوگی تو یہ جندگی ٹھیر جائے گی یہ دنیا ٹھیر جائے اس ترقی نہیں ہوگی آج جو ہم جہاں سر جمین سے چاند تک پہنچے ہیں تو چاند سے اگر آگے تک گئے تو یہ خواہش کی بنیاب پر ہے اگر انسان کے پاس خواہش نہیں ہوگی تو سرپ ہم ابھی تک دو سکتا ہے کہ ہم بیل گاڑی اور روٹوں کے اوپر ہوتے کہ ہم تک بھی نہیں پوست اگر یہ خواہش انسان کو ترقی دلاتی تو خواہش تو بہت جروری ہے یہ خواہش ہی ہوگی تو اللہ کی جو ویدانیت ہے اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس پہ جا کر علم ترقی کرے گا تب اس کو علم حاصل ہو اور علم سے اللہ کو معلوم کر سکیا کہ وہ اللہ کو تو خواہش ہاتھ روکا نہیں گیا لیکن بس یہ ہونی چاہیے کہ خواہش ہم کو کئی تو ہی ترحی سمجھ جاتی لیکن اثر تو ہی اس کا definition تو کئی لوگوں نے الگ اس کو بتایا تو تین کس میں بتائی جاتی وہ بھی اپنی جگہ صحیح تین تین کس میں اس کی بتائی یا اور بھی کئی طرح سے بتائی وہ سب اپنی جگہ صحیح لیکن اصل تو ہی ہے کیا اصل تو ہی یہ ہے کہ وہ خواہش بندہ رکھے انسان لیکن اس خواہش کو اللہ کی وحی کے تابع کر دے اس سے بھار نہ ہو اس کی وحی کے حد سے بھار نہ نکلے یہ اصل تو ہی دیئے کہ اپنا جو کچھ وہ کرتا ہے کام محبت یا معاملات دنیا سے محبت کا معاملہ ہو کام سے محبت کا معاملہ ہو یہ کوئی بھی خواہشات ہے اللہ کی محبت سے اوپر نہ اللہ کی رضا کے اندر اس کی وحی کے تابع ہو اپنے تو یہ چیزیں ہوگی تو یہ تو ہی یعنی اللہ کو ایک ماننا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی اس کے علاوہ کسی سے دعا نہ کریں یہ سب چیزیں اس کو مانیں تو اس کے بعد میں اگر ہم خواہشات کو روک دیں گے اصل یہ خواہشات کو اندر کر لینا اللہ وحی تابع کر لینا یہ خواہشات وہ خواہشات کو روکا نہیں جاتا نہیں تو اکثر جتنے بھی آپ دھرم دیکھیں گے دنیا کے اندر تو خواہشات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خواہشات ختم کرو کپڑے پہنے نہ چھوڑ دو جنگل چلے جاؤ کچھ بھی نہ کھاؤ اور وہ کئی کئی لوگ بھگویر کھائے بھی آپ نے دیکھا ہوا میلے لگتے اس کے اندر آپ دیکھیں کیسے لوگ آتے جو اپنے جسم کو ایسی ایجائے دیتے ہیں اپنے جسم کو صرف کس وجہ سے کہ ہم نے اپنی نفس کو ختم کر دیا تو جتنے دنیا کے عدیان دھرم وہ خواہشات کو ختم کیا ہوتی خواہشات اگر کسی کی نئی کرنے دی جائے گی پوری اس کو روک دیا جائے گا تو اس کے اندر فرشیشن آ جائے گا فرشیشن جب اس کے اندر آئے گا تو اس کے اندر غصہ بھر جائے گا جب کسی کو کچھ ملتا نہیں وہ چاہتا ہے تو اس کے بھرائے گا تو اس کے بعد وہ غلط فیصلے لے گ دنیا کو نقصان کرے گا خود کو نقصان کرے گا تو خواہشات تو جروری ہے یہ نہیں کہ خواہشات اس سے ختم گئے خواہشات اگر اس کی نکلتی رہے گی روحی کی تابع رہے گی اس چیز کو سمجھ گیا تو پھر وہ کامیاب اس کے اندر ہو جائے گا وہ نہیں تو پھر اگر خواہشات کو رکھ دیں گے وقاس رک جائے گا ارتکہ رک جائے گا پھر ترقی نہیں کروائیں گے دنیا کے اندر ترقی نہیں ہوگی اللہ نے فرمای قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انسان مال کی خواہش کے اندر اپنی قبر تک سب خواہشات میں نے دین کے لئے کچھ نہیں کیا اپنے لئے کچھ نہیں کیا لوگوں کے لئے کچھ نہیں کیا تو خواہشات تو انسان کی رہنا ہے قبر تک رہنا ہے یہ اللہ نے قرآن میں فرما جئے اللہ رسول نے فرما کہ انسان کی خواہشات کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر ایک اہت پار دی دیا جائے سونے کا اہت پار کے برابر سونا دی جائے تو وہ چھائے جائے ایک اور دی دیا جائے تو تسرے کی خواہش کرے گا یہ خواہشات خواہشات اور یہی اصل دوحید اس کو دوحید کہا جاتا اور نہیں تو اگر اس سے وہ بڑھ گیا تو پھر شرک ہو جائے اپنی خواہشات کو اس کے آگے بڑھائے تو شرک ہو جائے ہم شرک کہتے کس کو ہیں ہم شرک یہ سمجھتے عام طور پر جتنے مسلمان جو اپنے آپ امیان اس سے لیکن یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کیونکہ اصل میں تو اللہ اپنے کسی چیچ کو اللہ شرک نہیں تھیراتا چاہے کسی بھی معاملے کے اندر اس کے اکتیار ہے اللہ اس میں کسی کو اپنا شرک نہیں تھیراتا اللہ نے قرآن میں فرما سور 18 آیت 26 اللہ یوشر کو فی حکم آہدہ کہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شرک نہیں کرتا چاہے وہ رسول ہو اپنے حکم میں اکیلا ہے چاہے اللہ کے رسول ہو وہ ان کو شرک نہیں کرتا صرف کسی کا حکم آنے اللہ کے لہوا یہ شرک چلا جائے کہ رسول کو اختیار نہیں دیا تو دنیا میں کسی کو بھی اکتیار نہیں ہے کہ وہ کر رہے اسی طرح اللہ نے قرآن میں ہو رہا ہے سور پرکان سور نمبر پچیس آیت نمبر ترالیس میں اللہ نے فرمائے کہ کیا تم نے دیکھا وہ شخص کو جس نے اپنی نفس سے خواہشات کو علا بنا لیا جس نے اپنی نفس سے خواہشات کو علا بنا لیا تو اب یہ نفس کیا ہے یہ اس نے شرک کر لیا تو شرک صرف یہی نہیں کہ مرتی کو پوجا جا رہا ہے تو یہ شرک ہے کہ قبروں کے پوجا جا رہا ہے تو وہ شرک ہے شرک تو یہ بھی ہے کہ اپنی نفس کو جب اللہ نے جو حکم دیا اس کے رسول نے جو حکم دیا اس کو چھوڑ کر اس کے برخلاف اگر ہم کام کرتے ہیں جو پتا ہے اس کام کو نہیں کرتے تو یہ بھی شرک ہے کیونکہ ہم نے کہا گیا اپنی نفس کو اس کے حکموں کے آگے کر دیا تو اصل شرک تو یہ قرآن میں اللہ نے بتایا کہ یہ بھی شرک ہے جو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ بھی شرک کر رہا ہے کہ اپنی نفس کو اللہ کو اور اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا چاہے کوئی تو آپ کی نفس کے پھر حیثیت کیا ہے کہ آپ اس کی حکموں کے آگے اپنی نفس کے اوپر چلے اپنی خواہشات کے اوپر چلے تو یہ ہمارا تو صرف یہ ہوتا ہے کہ کلمہ جس نے پڑھ لیا تو پھر بات ہی ختم ہوگی وہ تو جنت چلا گیا جس نے کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ تو وہ تو جنت چلا جائے یہ حدیث اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے صحابہ ابو عریرہ رضی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا تھا کہ اس بات کو روکنا اس بات کو بہار نہیں جانی دینی چاہیے عمام تک یہ بات نہیں جانی چاہیے روکا تھا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات یہ حدیث جس میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے کلمہ پڑھا تو تو بولے باہر نہیں جانی چاہیے لیکن اس کے بعد بھی سب سے زیادہ عام بات یہی ہے بلکہ لوگوں کو نشے کی طرح گھول کے پلا دی گئی ہے اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا تو جنت چلا جائے وہ اس کے مفہوم کو سمجھے نہیں اس کے تقاجے کو سمجھے نہیں تو یہ اب یہ جو نفس کے اندر ہے اس کے اندر کون ہے جو نفس کی اپنے نفس کی جو اس کو الہ بنانے کے لئے کون ہے آپ بڑے سے بڑے کے پاس میں جائیں گے عالم کے پاس میں تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم تو سب اس میں مفتلہ ہیں یہ سب کوئی شخص اپنے آپ کو دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا کے اندر کہ ہم نے اپنی نفس کو الہ نہیں بنائے تو یہاں علاج کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی نفس ہر آدمی اپنا اس کے اندر سوچے گور فگر کرے کہ ہم نے اپنی نفس کو کہاں کہاں اللہ کے حکموں کے خلاف کام اس میں اس میں لگا رکھا ہے تو توحید اصل یہ ہے توحید ہم کیا کیا سمجھتے لیکن اصل توحید تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی نفس کو اللہ کے حکم کے آگے جو سرینڈر کر دیں تو توحید نہیں جانی تو پھر مارفت کی بات کریں اور دوسری چیزیں بات کریں تو وہ تو بہت دوری کی بات ہے سب سے پہلے تو توحید ہم کو جاننے کی جو بات ہے تو اندر کوئی الہ بنا رکھا ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ آراب سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر سیتر میں فرماتا ہے تو ہم ہم تو اسی آیتوں کی برکت سے آیتوں کی برکت سے یعنی اس قرآن کی آیتوں کی برکت سے اسے بہت بلند کرنا چاہتے تھے لیکن دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور خواہشات کے تابع ہو گیا ہم تو چاہتے تھے انسان کو کہ ہم اس کو دنیا میں بہت اوپر اٹھائیں ایمان والوں کو جو بھی ایمان لائے لیکن یہ اپنے نفس کے تابع ہو گیا اور جمین میں گستا چلا گیا ہم تو چاہ رہے گے نکال کر اس کو آسمان کی طرف لے جائے لیکن جمین میں گستا چلا گیا کیونکہ اپنے نفس کے خواہشات کے تابعے چلا گیا تو خواہشات کی اتباع کی تو یہ شرک ہو گیا یہ بھی شرک ہے تو اچھا جو ماحول ہے ہم قرآن کے ماحول کے بات کر رہے ہیں قرآن کا ماحول مسلمانوں کا ماحول قرآن بار مسلمانوں کا ماحول کیا ہونا چاہیے تو اچھا ماحول جو ہے توحید دے سکتی کہ صرف توحید سے آسکتا اچھا ماحول لیکن توحید کو بھی جانے اس کو سمجھے تو ماحول آسکتا ہے اور اخلاقیات مورل جو قرآن نے ہم کو بتائیں اخلاقیات کے جتنے جو بہلو ہیں کہ قرآن کے اندر بہت ساری تعلیمات ہیں جو اللہ نے اخلاق کے تعلیم سے فرمائے کہ کسی کی ٹھو میں مت رہو کسی کی گیبت مت کرو کسی کا مجاک مت اڑاؤ اور مجاک اڑھانا تو ایسا ہو گیا کہ یہ تو ایک انڈسٹری بن گئی ہے مجاک اڑھانا مسلمان بھی اس کے اندر ملوث ہیں اس کے لیے تو بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے کی شوز ہوتے ہیں جس کے اندر سے مجاک اڑھانے کے لیے وہ شوز کرے جاتے ہیں یہ تو انڈسٹری ہو گئی جاتے ہیں یہ اڑھائے جاتا ہے اور اسی طرح ایسے کسی کو بورے لقب نہ دو کسی کو اس کا نام سے پوکارو بورے نام سے نہ پوکارو اور اسی طرح یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں یہ کوئی چھوٹے گناہ نہیں ہیں گیبت کرنا چگلی کرنا کسی کی ٹو میں رہنا کسی کو بورے لقب دینا کسی کا مجاک اڑھانا یہ تو معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ کبیرہ گناہ کے اندر سے کہ قرآن میں آئے ہیں تو یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں تو اخلاق اور یہ والدین کا حکم اس کے سامنے والدین کا حکم آرہ اس کے سامنے مت اکڑ جاؤ اکڑو مت اس کے سامنے بلکہ آواز بلند کرنے سے منع فرمائے اوف کرنے تک منع فرمائے لیکن کون ہے جو اتباع کرتا ہے تو یہ اگر وہ نہیں کرتے تو یہ کیا ہے یہ اپنی نفس کو اللہ کے حکم پر غالی کرنا یہ سارے چیچیں اور یہ پھر یہ اخلاق اور مورل یہ تو سارے گیر مسلم جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں ان کے اندر کتابوں میں مل جائیں گے وہ بھی کہیں گے بھائی کسی کے مجاک مت اڑھائے کرو گبت مت کرو جھوٹ مت بولو یہ تو سب اس کے اندر بھی مل جائے گا لیکن اسلام نے جو دیا تھا یہ تو اس سے اوپر ہونا تھا ہمارا کردار تو یہ اس کے برابر بھی نہیں آجا یہ باتیں ساری جو قرآن نے ہم کو بتلائی اخلاق اور مورل کی یہ تو ہم کو گیر مسلموں کے پاس سے بھی مل جائی لیکن ہم اس کے اندر لیول میں بھی نہیں بلکہ ہم کو تو ہمارا کردار اس سے اور آلہ ہونا تھا اس معاملے کے اندر لیکن ہم اس کے لیول تک بھی نہیں اس سے بھی ہم آج پستی کے اندر پڑے ہوئے اس سے بھی نیچے کیسے چلیں گے یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے جب اتنی کچھ کہنے کے بعد اللہ نے فرمایا سورے بکرہ سو نمبر دو آیت ہمارے بچہ سی میں کیا کیا تم کتاب ایک حصے کا ایک پر ایمان دکھتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو یعنی باز بازتا تم مان لیتے ہو اس قرآن کی اور بات کو تم چھوڑ دیتے ہو باز وہ مانتے ہو جو تمہارے لیے آسان لگتی ہے جو تمہارے نفس کہتی کہ اس بات کو کرلو تو وہ تو مان لیتے ہو اور جو تمہارے نفس کے خلاف ہوتا اس کو چھوڑ دیتے ہو تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم یہ ایسا کرتے ہو تو پھر تم تم پھر انتجار کرو تمہارے پر جلت کا عجاب آئے گا وہ قیامت کے لطفی ہو سکتے تم کو عجاب دیا جائے گا تو اگر آج ہی ہم دیکھتے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے جلت کے عجاب ہمارے اوپر آئے گا سب پوری دنیا کے اندر تو جلت کا عجاب تم پر آئے گا اور اللہ اس سے بخبر ہے ایسا نہیں کہ تم یہ کام کرتے ہو تمہارے من کی بات جانتا ہے چاہیے نہیں مالو تم چھوکے کر رہے ہو تو اللہ تو جانتا ہے تو سب چیزوں سے بخبر ہے تو یا تو اللہ نے یہ بھی کہا قرآن کے اندر یا تو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ گلتی تو ہوگی انسان سے ایسا نہیں کہ بلکل جیسا بتایا ہو ایسا کب اسی بن جائے کا فرشتہ نہیں بن سکتا ہو گلتی تو اس سے ہوگی لیکن گلتی ہوگی توبہ کریں گے پلٹیں گے پھر اللہ کی طرف جائیں پلٹیں گے پھر اللہ کی طرف جائیں وہ جانتے بوستے کرے کوئی اگر جانتے بوستے کرے تو پھر وہ ایسی توبہ نہیں یہ تو پھر کفر ہو گیا کہ وہ جانتے بوستے کر اس کو کرتا یہ تو پھر قرآن کے بعد جسوں کو ماننا اور بعد جسوں کا کفر کرنا ہے کفر کسے کہا جاتا اماسی کےciے کہ قرآن کا انکار کرے گا جب کفر ہوگا کفر تو یہ بھی ہے کہ اس کے کچھ جسوں کو مان لیا جائے اور کسی آیت کے ساتھ کفر کیا جائے وہی تو اللہ نے کہا کہ بعد جسوں کو مانتے اور بعد جسوں کو نہیں مانتے تو بعد سے تم کفر کرتے ہو تو یہ تو ہونا ہے اب یہ سب دنیا کے اندر آجمائشے بھی آئیں گے اور آسانیاں بھی آئیں گے تو یہ سب دنیا میں ہوتا ہے اس لیے کہ تو یہ کہ اگر دنیا پھر اس کے بعد صرف دنیا ہی چاہے آخرت اس کا ٹارگیٹ نہ ہو وہ صرف دنیا چاہتا ہے تو پھر دنیا تو ملے گی لیکن جلت کے ساتھ ملے گی تو ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے پاس دنیا نہیں ہے مسلمانوں کے اندر بہت لوگ امیر ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ مالدار ہیں لیکن وہ کیا ہے کہ ان کا مال ہے لیکن جلت کے ساتھ کسی کام کے نہیں ان کے پاس ہودے ہیں لیکن جلت کے ساتھ کسی کام کے نہیں کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں بات جس لوگا اللہ کا کفر کرتے ہیں تو اسلام تو بہت اوپر لے جانا چاہتا تھا اور ان اخلاق اور کردار کا جکر جو قرآن نے کیا اس کے اوپر مسلمانوں کو اوپر ہونا تھا لیکن یہ گیر مسلموں سے بھی نیچے کردار اخلاق کرنا آج یہ حالات ہیں تو اصل تحید کیا ہے کہ انسان اللہ کی بندگی میں ڈھل جائے یہ اصل تو بھی کہ اس کی بندگی میں ڈھل جائے کیسے ڈھلے گا اللہ کا رنگ کئیسا ہے اللہ کا رنگ معلوم ہے اللہ کا رنگ کئیسا ہے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا سورو بکرہ سور نمبر دو آیت همبر 138 میں فرماتا ہے کہ اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کس کا رنگ ہو سکتا اللہ سے رنگ سے بہتری رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور ہم اس کی بندگی کرتے ہیں اور اسی کے رنگ میں رنگ جانے والے ہیں یعنی اسی کے قانون کے تابع ہو جانے والے ہیں اور عبدیت کیا ہے ہم یہ رنگ جو ہے آج دیکھتے ہیں کہ لوگ ویفیلے سجاتے ہیں اس کے لئے آج رنگ ہے سنیں ہوں گے آپ نے کبوالی بھی بنی ہوئی ناتے بنی ہوئے رنگ ہے تو رنگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں رنگ ہے اللہ نے خود کہا قرآن کے اندر کہ اللہ کا رنگ کے ساتھ ہے اور جو اللہ کے رنگ میں رنگ گیا یعنی اس کی عبدیت میں داخل ہو گیا یعنی اس کی بندگی میں لگ گیا تو اس کی بندگی کیا ہے اس کی رنگ میں رنگنا کیا ہے اللہ کے رنگ میں اس کی بندگی کیا ہے اس کی بندگی اصل ہمارے یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت یعنی پانچ ٹائم کی نماز تیس روجے رکھ لیے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ عابد ہو گیا اس کو عابد نہیں کرتے اصل بندگی ہے بندگی یعنی کہ گلامی اور ہر سی پانچ ٹائم وہ مسجد میں چلا جائے تیس روجے رکھ لیا تھے یہ تو ڈیوٹی ہو گئی یہ تو ڈیوٹی ہے کہ اگر کوئی آدمی کئی پر کام کرتا ہے کئی ملازی میں اور ملازی میں اور وہ کام کرتا ہے اس سے گھا جائے کہ بھائی آس اچھا ایک ملازی میں وفادار ہے مالک کا تو اس سے کہہ گا بھائی تھوڑا کام زیادہ ایک دن کر لے گا کئی بات نہیں کر لیتے لوگ اچھا مالی کئے گا پھر وہ دوسرے دن بھی کہتے کہ بھائی آج اور کل لو تو بھی کل لے گا تیسرے دن بھی کئے لے اگر چوتھے دن کہتے گا تو وہ کہے گا بھائی نوکری کیے گلامی تھوڑی کی ہے تو بار بار آپ چوبیسو گھنٹے کام کروار تو گلامی اور نوکری میں فرق ہوتا ہے تو گلامی جو ہوتی وہ چوبیسو گھنٹے کی ہوتی نوکری کا ٹائمز ہوتا ہے تو اصل جو عبادت ہے بندگی ہے بندگی کیا ہے بندگی وہ ہے اسی گلامی ہے یعنی کہ انسان جو ہے مسلمان اس کی بندگی میں دھل جائے اس کی رنگ میں رنگ جائے یعنی اس کا سونا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت اللہ کے کانون کے تہل اللہ کے حکم کے ساتھ میں ہو تو یہ کردار کی بنیاد یہاں سے اس کے اندر آئے جب وہ اپنے آگ کو اس کا بندہ بان لے اس لئے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے کہ مجھے ایسا نہ تم عیسائیوں اور یہود اور نصارہ جیسا نہ بناو کہ اپنے اپنے امبیاء کو جو ہے اس سے حد سے آگے پڑ گئے تو مجھے رسول کہو اور اس کا بندہ کہو تو بندہ کہا رسول اللہ نے بھی اپنے آپ کو بندہ کہا تاصل اس کی بندگی ہے تو اس کی بندگی کیا ہے وہی اس کا رنگ ہے کہ اس کی بندگی میں اس میں ہم رنگ جائیں اور کردار کی بودھیاں یہاں سے شروع ہوگی کہ نقص تو وہی کتابے کر دے ہماری نقص کو اور اس کے بعد میں یہ اللہ کا رنگ اللہ کا رنگ اور کیا ہے اللہ کا رنگ ہم بار بار قرآن میں پڑتے ہیں وہ اللہ کا رنگ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرقمان الرحیم یہ جو رحمان اور رحم ہیں یہ اللہ کی صفت یہ اس کا رنگ ہے اللہ کا اصل رنگ اللہ کا یہ ہے کہ رحمان اور رحیم ہے اب اس کو کتنا دوراتیں ہر چیچ کے اندر کھانا کھانے سے پیلے گھر سے بار نکلنے سے پیلے گاڑی چلانے سے پیلے ہر چیچ پانی پینے سے پیلے ہر چیچ کے اندر مسلمان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رحمان الرحیم کہتے کہتے تھکتا نہیں تھکتا نہیں ہے اس کے اندر بار بار وہ یہی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیچ بار بار کہتا ہے ہر کام تو شروع کرنے سے پہلے تو ایک قرآن پڑھنے کی بات نہیں ہر چیز کے عادت میں شامل ہو جاتا جس کو معلوم میں نہیں مو سے نکلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے اندر وہ کرتا رہتا ہے اور یہ جو اللہ کا جو نینیانو نام جن کو بتائیں حالانکہ اللہ کے تو لا تعداد نام وہی جانتا اس کے نام کتنے ان نینیانو تو ہم کو بتلائے گے کہ جو قرآن کے اندر یا جو حدیثوں کے اندر تو قرآن کے اندر ہم کو ملتے ہیں تو اللہ کی جو اصل کیا ہے کہ اللہ کی صفت اکتیار کرو اللہ کی صفت کیا ہے جو اس کی رحمان اور رحم کی صفت ہے اس کو اکتیار کرو اور یہ ہے اس کا تاروخ کہ رحمت اس کی ساری صفت جتنی بھی اس کی صفت ہے جو جو نائنٹی نائن صفت ہے ساری کی ساری رحمان اس رحمان اور رحم کی اندر کی صفت ساری اس کے اندر اس سے کچھ الگ نہیں ہے جتی بھی آپ وہ صفت کے اندر ڈیپ میں جائیں گے تو صفت کا آخری جو آپ کو ملے گا تو رحمان رحیم اسی سے نکلا ہوا ہے ہر چیز اس کی رحمان رحیم ہے کیونکہ اگر پھر ہم کہیں گے جببار کیا ہے پھر کہہار کیا ہے کہ وہ جبر کرنے والا ہے وہ کہہار ہے تو یہ کیا چیز ہے تو یہ بھی اس کی رحم کی صفت ہے اگر یہ جببار اور کہہار اس کی صفت نہیں ہوتی تو یہ جمین کے اندر انسان اگر بیج ڈالتا گہوں کا اور اگر جبر نہیں ہوتا اللہ کا جمین کے اوپر تو یہ جمین اس کے اندر سے صبح پتہ چلتا بے قبول کا پڑھ نکل گیا رات میں ٹینچن میں سوتا کہ میں نے اس کے اندر رات کو یہ بویا ہے صبح کیا پتہ کیا نکلے گا تو یہ اللہ کا جبر جمین کے اوپر تو یہ اس کا رحم ہے انسانوں کے اوپر کہ اس میں جو وہ ڈالتا ہے وہی چیز نکلتی ہے تو یہ بھی اس کی رحم کی صفت ہے تو یہ جو بھی کہار یہ ساری صفت اس کی رحم کی صفت ہے تو جتنی بھی اس کی صفت ہم کو بتائی گئی وہ اس کا آخری سیرہ پر جائیں گے تو آپ کو رحمان و رحم کی صفت میں دی یہ اس کی رحم کی صفت ہے اور اللہ کے اندر پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے اندر بارک Bang war وہ ان کے اندر بھی رحم کی صفت ہے تو ہمارے اندر رحمت نہیں ہے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ رحمت العالمین وہ ان کے اندر بھی رحمت کی صفت ہے تو ہمارے اندر رحمت نہیں ہے تو ایمان تو بہت دور کی بات ہے یہ اللہ کا رنگ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایمان والے کے اندر رحم آ جائے ہر وہ رحم کرنے والا بن جائے یہ اللہ کے رنگ میں رنگ نہ ہے اس لئے کہا کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اس کی جو رحمت کی صفت ہے اس کو تم اپنا لیں یہ اس کا رنگ میں رنگ نہ ہے اور پھر اگر یہ کریں گے تو پھر یہ رسول کے پیرو اگر یہ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے رسول خود رحمت العالمین ان کو یہ کہا کہ ہم نے ان کو پوری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا یہ اس کی رحم کی صفت انہوں نے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی بڑھا اگر ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے تو پھر رسول کے پیرو کیسے ہم کہ ہمارے اندر اگر رحم نہیں تو پھر ہم رسول کے پیرو بھی نہیں ہو سکتے اور پھر وہ اللہ کے بندے کیسے وہ رحمت کی صفت اصل صفت ہو گئے اور باقی جتنی بھی جو صفت ہیں اس کی تفسیر ہے رحمان اور رحم کی ساری کی ساری اس کی تفسیر ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لئے سارے جہان کے لئے مجھے رحمت بنا کر بیجا گیا قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا تو رحمت تو کیا ہوتی ہے کہ خوشبو کی طرح ہوتی ہے رحمت چھپائی نہیں جا سکتی رحمت خوشبو کی طرح ہوتی ہے وہ چھپائی نہیں جا سکتی اور جس کے اندر رحمت ہے یعنی آپ خوشبو ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر اتر والے کے یہاں آپ چلے جائیں اس کی دکان میں اس کے گودام کے اندر آپ اگر جاتا تھوڑی دیر بیڑ جائیں گے سب چیزوں کے اندر سب سل پیک ہے سب ٹائڈ ہے ساری اس کی شیشیاں جتنی بہاں پر رکھیے کوئی کھلی نہیں ہے لیکن آپ جا کر بیٹیں گے بہار نکلیں گے تو آپ کے جسم سے خوشبو آنے لگ جائیں کیونکہ خوشبو چھپائی نہیں جا سکتی تو جو اندر کسی کے رحمت ہے تو رحمت بہار جاہیری ہوگی وہ چھپائی نہیں جا سکتی اور رحمت کیا ہے کہ رحمت دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے یہ مسلمانوں سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم سے صرف نقصان نہیں پہنچنا چاہیے کسی کو یہ تو اس کا نیچلا درجہ ہے ایمان کا کہ کسی کو نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہی پہنچنا چاہیے مسلمان ہیں اگر تو دنیا کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے نقصان کے خالی یہ نہیں کہ پس نقصان نہ ہو یہ کہ اس سے فائدہ کے علاوہ کچھ ہونا نہیں چاہیے جاں ہو تو اس سے اس کو فائدہ پہنچنا چاہیے اور یہ اللہ کی کائنات جو ہے یہ اللہ کی کائنات فائدہ پہنچاتی ہے انسان کو یہ جاری ساری مخلوق جو اللہ نے بنایا یہ فائدہ پہنچاتی ہے انسان کو اور یہ کائنات اللہ کی مومین اور یہ مسلم ہیں کیونکہ یہ فرما بردار ہے اس کے حکم کے تابعے چاہتی ہے یہ اپنے آپ کو اس نے اللہ کے حوالے کر دیا پوری کائنات ہے تو یہ اصل میں مومین اور یہ مسلم ہیں اور یہ نفع پہنچاتی ہے تو ہمارے اندر اگر رحمت نہیں ہے یہ صفت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کردار نہیں ہے ہمارا جو کردار نہیں ہے وہ اللہ کے رنگ میں بھی ہم نہیں رنگیں گے اللہ نے یہاں قرآن میں بھی فرمایا جو لوگ فائدہ دے وہ جمین میں ٹھیر جاتے ہیں جو بھی چیز فائدہ دیتی ہے تو جمین میں ٹھیر جاتی ہے اور اگر وہ نقصان دے تو اس کو یہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے تو مسلمان اگر فائدے مند رہیں گے تو جمین پر رہیں گے اقتدار بھی ملے گا لیکن اگر وہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے تو پھر وہ اللہ نے قرآن میں مثال دی کہ پھر ان کو وہاں سے اٹھا دیا جائے کہ اس کو اللہ رکھتا نہیں جو فائدہ مند چیز نہ ہو تو یہاں پر جو بھی چیز یہاں پر ہے وہ ہمارے لئے فائدہ کے لئے اللہ نے یہاں پر رکھی اور فائدہ مند تب ہی وہ یہاں پر ہے جو انسان کے لئے نقصان دائق تھا اللہ اس کو یہاں سے اٹھا دیتا ہے یہاں پر ہمارے بسنے سے پہلے جمین پر ہم کو بھیجنے سے پہلے یہاں پر بڑے بڑے جانور ڈائناسور ہوا کرتے تھے سنا اس کے بارے لیکن جب اللہ نے انسان کو یہاں پر بیجا اس نے کہا کہ انسان کو نقصان پہنچائیں گے تو اس کو یہاں سے ہٹا دیا مٹا دیا ہے یہاں سے جو انسان کو نقصان پہنچائے کسی کو نقصان پہنچائے اس کو یہاں نہیں رکھا جائے تو فائدہ مند چیز یہاں پر رہتی ہے باقی سب کو ہٹا دیا جاتا ہے تو ہم سے فائدہ پہنچنا چاہیے اور مسلمان فائدہ پہنچانے میں بہت بیچھے مسلمانوں کے جیب سے پیسہ بہت کم ہی نکلتا ہے اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ مسلمان گربت کے اندر پیسہ نہیں ہے اس کے پاس علاقی ہے تو صحیح لیکن پھر بھی گربت کے اندر کم جو ہے لیکن مسلمان پر جو کہر ہو اور وہ خود کی مدد بھی نہ کرے اس میں بھی آگے نہ آئے یہ بھی ایک ہمارے یہاں پر ہے کہ جہاں مسلمانوں کے اوپر عجاب آتے ہیں مسلمانوں کے اوپر جو ہے اگر کہیں پر بکم پا جائے جل جلے آ جائے جب مسلمان خود یہ سارے اکثریت جیسے کسمری میں ہوا تھا جب آگلہ دیش میں ہوا تھا تو یہ مسلمانوں کے اوپر آتا تو مسلمان خود نہیں اڑتے کہ ہمارے بھائیوں کے اوپر ہمارے ہی رستے دار ہیں مسلمان ہیں ایمان والے ان کے پر جو ہے کہہ رہا ہے تو مسلمان خود نہیں جاتے مسلمان ہیں تو اس میں ایک کا دکھا لوگ اس میں چلے جائیں گے جانے والوں کے اندر آپ گنتی لگائیں گے تو ایک مسلمانوں کا نینیانو گیر مسلم جاتے ہیں وہ مسلمانوں کی مدد کرنے ہیں سب ان کی تنجیمیں جاتے ہیں جہاں پر بھی آپ دیکھیں وہ جائیں میاں مار کے اندر آپ دیکھیں جب ہوا تھا ان کو جب نکال دیا تھا تو ان کو جو ہے رہات پوچانے کے لئے سب سے پہلے کون اٹھے گیر مسلم اٹھے پھر اس کے بعد مسلمان اس میں آگے چلے اور ان کو آج بھی مسلمان تو اس وقت وقتی طور پر چلے گئے لیکن آج بھی کوئی گر مسلم وہاں پر دے رہے تو مسلمان کے اندر یہ صفت کیسے نکل گئی اس کے اندر ہونی چاہیے یہی تو اللہ کا رنگ تھا رہم کی صفت اس کے اندر ہونی چاہیے اور بلکہ یہ ہے کہ یہ تو مسلمان کی بات ہے کہ مسلمان کے اوپر کوئی آنڈی دفان یا کچھ کہہ رہا تھا ہے تو مسلمان بھی کم جاتے لیکن کم جاتے لیکن اگر گر مسلم کے یہاں پر آجائے تو مسلمان ایک بھی نہیں جاتا کبھی نہیں جاتا یہ پھر اللہ کا رنگ اللہ نے تو کہا کہ اس کے اندر ریم کی صفت ہونی چاہیے تمہارے رسول کو ہم نے یہی بنا کر بھیجا دنیا کے لئے تمہارے اندر سے یہ چیزیں کہاں سے چلے گئی تو یہ چیزیں انسان کے اندر سے نکل گئی تو پھر اور ہم تو پیپر بھی آج کل اس لئے پڑھتے ہیں کہ مسلمان یہ ہر کے اندر یہ سا ہو گیا اسی نفرت اسی گز گئی ہے کہ پیپر وہ پڑھتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے اندر دس لوگ خلا انسان کے لئے سوچنا تھا وہ رب تو انسانوں کے لئے سوچتا ہے وہ نبی تو سارے انسانوں کے لئے آئے تھے تو ہمارے اندر وہ نہیں ہوتا ہم تو کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے یہ تو بھیجا پوری دنیا کے لئے تھا حرم کو بھی بھیجا دنیا کے لئے تو ریم کی صفت اس کے اندر ہونی چاہیے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ فضل سورہ نمبر 11 پہ آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آجماتا ہے تو پھر یہ عجت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عجت بخشی اور پھر لیکن اس پر جرا سے آجمائی اور روزی اس کی تنگ ہو جاتی ہے یہ نپی تولی ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے جلیل کر دیا اب اس کا حال پوچھے کوئی اس کا حال پوچھے اس وقت کے اندر یا اسے بھی پوچھ لے تو مسلمانوں کے اندر ایسے حالات ہیں کہ وہ ان سے پوچھا جائیں پاکی کے حال کیا ہیں تو سیدھا تقدیر کو کوشے گا تقدیر ہی ایسی ہے میری تو کن نکلتا اس میں یہ فوٹی ہے تقدیر کو کوشتا ہے تقدیر قدر لگی کس نے اس کو اللہ نے لگی اس کو کوشتا ہے اللہ کی شکایت کرتے ہیں لوگوں سے جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس کا حال پوچھا جائے تو کبھی مجھ سے نہیں نکلتا ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ حال میں وہ نہیں نکلتا نا شکری کرتے ہیں وہ تو شکایت کرتے ہیں وہ ساپ بولنے والے تو پھر اور جاتا آگے نکل جاتے ہیں اس بات پہ لیں کہ یہ تو اللہ کو صرف میرے ہی گھر ملا تھا میں ہی ملا تھا جو مجھے ہی آجماتہ رہتا ہے آگے اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں بلکہ تم تم تو یتیم کی عجت نہیں کرتے کیوں آئیے تم پر مسئلہ آجمائش کیوں آئیے تمہارا حال ہی کیوں ہوا کیونکہ تم یتیم کی عجت نہیں کرتے اور نہ مسکین کو تم کھانا کھلانے کی ترگیب دیتے ہو نہ اس کو بھارتے ہو یعنی یتیم بے سہارا کو تم دعوت چل گئی ہے تو بے سہارا لوگوں کو کیا ہوا کیتہ جرور ہے کسی سے کھا جائے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علیمہ دعوت بیکار ہے اس کا کھانا گریب کو نہ بھلا جائے ارے بھلاتے ہیں بھائی ارے کہاں بھلاتے ہیں وہ تو دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو پھر آخرے میں دیا جائے بچے گا تو ملے گا نہیں تو ان کو دیا بھی نہیں جاتے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ تم دریبوں کی یتیموں کی عجت نہیں کرتے ہو بے سہارے کو سہارا نہیں ڈالتے ہو مسکین کو دیتے نہیں ہو ایک بار دے دیا تو بس اس کے بعد تو پھر اگر واپس آ جائے وہ تو دوسری بار پھر بھی دے دے گا تھوڑا اچھا ایمان والا ہے تیسری بار آ جائے تو بولے تو بکمانگا ہو گیا بار بار آ جاتا ہے تو ان کے اندر یہ صفت ہی نہیں اللہ کے رنگ کو انہوں نے جانا ہی نہیں کہ اس کی کیا ہے تو یہ ہے کہ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ دینا تو دور کی بات ہے ایک نظام اور ایک تربیت کا ان کا بنانا چاہیے لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ ایسا سسٹم بناو نظام بناو تاکہ ان کو کبھی گروبت نہ ہو گروبت پریشانی آئے تو یہ مسلمان کیونکہ یہ مجبوری ایسی ہے کہ ہم کو خود کو گیر مسلموں کے اداروں میں بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ہمیں اتنا نہیں میں خود ایک سوسائیٹی چلا تھا ہوں تو ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جس کے اندر آپریشنز ہوتے ہی ہوتے تو ہم کو مجبوری میں گیر مسلموں کی سستاؤں میں بھیجنا پڑتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے لئے پیسہ نہیں تم کو ان کے پاس بھیجنا پڑتا ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس میں ادارے ہوتے ہیں اور دوسرے ہمارے پاس میں آتے ہیں فائدہ پہنچاتے تو آپ باقی رہتے ہیں آپ مٹتے کیوں جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے فائدہ پہنچانا چھوٹ گیا لوگوں کو آپ فائدہ نہیں پہنچاتے تو یہ رحمت ختم ہو گئی ہے اللہ نے پھر آگے فرمایا کہ یہ تو وہاں تک ہے کہ میت کا ترکہ سمیٹ کر کھا جاتے ہیں یعنی بہنوں کا بھی کھا جاتے ہیں کون دیتا ہے مولے میں تلاش کرو کہ کسی نہیں کسی بہن کو دیا اس کا بھی کھا جاتا ہے کوئی نہیں دیتا وہ تک کھا جاتے ہو اور ان کے اندر کیا ہو گیا کہ ان کے اندر مال جمع کرنے کی محبت ہو گئی یہ مال جمع کرنے کی اندر محبت ہو گئی تو کردار بھی کہاں بچا اور رحمت بھی ان کے اندر نہیں بچی ہے تو اس لئے قرآن کا یہ جو ماحول تھا جو ہمارا ٹاپک ہے قرآن کا ماحول تو یہ ماحول ہمارا بگڑ گیا جو قرآن نے ہم کو دیا تھا اب اسلاح کیسے ہو یہ تربیت کیسے ہو تربیت تو دیکھئے کہاں سے کی جانی چاہیے تھی تربیت ماں سے کی جانی چاہیے تھی قرآن میں ان کو ملتا ہے کہ مریم کی ماں مریم کی ماں جو عیسی علیہ السلام کی ماں تھی ان کی ماں مریم کی ماں نے منت مانگی کہ اگر میرے اولاد ہوگی یہ تو میں اسے دین کے لئے وقف کر دوں دین کے لئے وقف کر دوں اور نو مہینے تک اس کو پیڑ میں رکھا اس بچے کو اس نے اور اس نے اس کے لئے کیا کہ نہیں سوچا ہوگا تمام خواہشوں میں رکھی ہوں گی لیکن ہوا کیا بچی ہو اب چونکہ منت مانگی تھی بچی کو دے دیا بچی کو دے دیا اور وہ اب وہ بچی جو تھی اب وہ بچی تو گئی لیکن اللہ جب کسی کی دعا ہو اور اچھی سچی دعا ہو جو انہوں نے کی تھی تو اس کو پھر قبول کرتا اور اگر اس میں اگر لیٹ ہو رہا ہے اس کے اندرے اگر تاکیر ہو رہی تو پھر وہ اللہ کی مشیط کو آپ جانے جیسے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے بچہ ہوگا لڑکا ہوگا تو میں دین کے لئے دے دوں گی تو انہوں نے بھی سوچا کہ دین کے لئے اب لڑکی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ اب لڑکی ہوگی اب یہ کیا دین کا کام کریں کیونکہ اکثر مرد ہی کرتے ہیں دین کا کام عورتوں کے پابندی آئے کچھ اس کی وجہ سے وہ نہیں کرتے ہیں مرد 24 گھنٹے کام کر سکتا ہے تو نہیں ہوا تو وہ دیکھئے اللہ نے ان کی دعا کو کہا کہ تمہاری دعا کو اللہ نے ان کی دعا کو باقی رکھا اور مریم تو دی اور اس کو بھی ایسی پاکیزہ عورت بنایا اللہ نے اور ان کو پھر ایسے موجز سے ان کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا وہ بچہ مالا کر دیا اور اس کو دین کا دائی بنایا بلکہ ایسا رسول بنایا کہ ان کے آنے سے پہلے قیامت نہیں آئی وہ اللہ ہے وہ اگر اس سے منت مانگی جائے تو وہ اسے پوری کرتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بچہ مانگا تھا اس تائم عورت لڑکی دی لیکن دیکھیا اس کی کہاں پر کے ان کے آنے کے بعد دیکھا ہوا دائی یہ دیا وہ رب ہے ہمارے جو ہر تمانہ کو پوری کرتا ہے لیکن بات سرط یہ ہے کہ اس نے جو کہا اس کی وہی کتابیں ہم اپنی ساری خواہشات کو رکھ دیں لیکن ہماری خواہتین تربیت ہوتی کہاں سے یہ تربیت دیکھیں کہاں سے کی انہوں نے تربیت تربیت کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے بطن سے رسول پیدا ہوئے اور موجز کے ساتھ تو یہ تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہماری خواہتین بھی تربیت سوچتی ہے بچوں کے بارے میں جب وہ رہم میں آتا ہے تب سے سوچا جاتا ہے بچہ آئے گا تو یہ کریں گے اس کو انجینرین بنائیں گے اس کو ڈاکٹر بنائیں گے لڑکی ہے تو ڈاکٹر ہوگی لڑکا ہو تو انجینر ہوگا اس کو مہاں پڑھنے بیجے گی یہ ساری چیزیں یہ سوچ ہوتی ہے یہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے پھر اسکول تلاس جاتے ہیں کہ اس کو کہاں ڈالا جائے گا تاکہ پورا اس کا بویس سے پورا آگے تک کا اس کا فیچر جو سیکوئر ہو جائے سب کچھ ہو جائے وہاں تک سوچے جاتا ہے اور یہ سوچنے میں کوئی حرج نہیں کیا مسلمانوں کو ڈاکٹر کی جرود نہیں مسلمانوں کو انجینئر کی جرود نہیں مسلمانوں کو پیسو والوں کی جرود نہیں تو مالدار بھی ہونے چاہیے یہ تو کوئی اسلام روکتا نہیں ہے کسی سے اور یہ جروری حصہ ہونا چاہیے ہم کو جرود لیکن اگر صرف ساتھ میں اتنا سا اور وہ جوڑ لیتی صرف یہ دنیا انہوں نے چاہیے تب اتنا جوڑ لیتی کہ اگر یہ میرا بچہ یہ لڑکی میری ڈاکٹر بنے گی دین کی عورتوں کی خدمت کریں گی یہ میرا بچہ انجینئر بنے گا تو یہ مسلمانوں کے کام آئے گا ان کی سڑکیں بنائے گا ان کے مسجدیں بنائے گا ان کے گھر بنائے گا مدد کرے گا یہ مالدار بنے گا تو اس کا مال مسلمانوں کے کام آئے گا اتنا سا اور ساتھ میں جوڑ لیتی جو یہ چاہتی اس کے ساتھ میں تو پھر یہ سونے پر سوا گا ہو گیا اتنا سا اور کرنا تھا کیونکہ مریم کی ماہ نے وہ ہی کیا مانگاتا تو اللہ نے ان کو کہاں پر تو یہ کیونکہ تربیت ویسی کرنا میں نے شروع میں آپ کو مثال دی تھی فیرل چلڈرن کی جس کی جو تربیت اگر ایسی ہوتی ہے تو اس کی تربیت وہ نہیں ہوتا اگر بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسی تربیت اس کی ہوتا ہے آج ہمارا ماحول دینی کیوں نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ ہماری تربیت گلت ہوگی اور ہم تربیت کر بھی گلت رہے بچوں اس وجہ سے آج ہمارا جو کردار وہ نہیں بچا تو اصل تو یہ ہے کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم شروع کریں اس کی تربیت کا نجام جو بچہ ابراہیم میں آتا ہے وہاں سے شروع کر جاتا ہے اللہ نے یہاں پر فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر اٹھوٹر کے اندر کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جسا کی جہاد کرنے کا حق ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو لگاتار کوشش کرتے رہے نا اس کی دین کے لئے جتو جہاد کرتے رہنا یہ جہاد وہ جہاد بھی ہے اپنی جگہ پر لیکن ابھی جس جہاد کی جرہو تھے کہ لگاتار دین کے لئے کوشش کرتے جائیں تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اللہ کا حق ہے کتنا یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اپنا حق مانگ رہا ہے تو اس کا حق ہے کتنا ہم ہماری پلاننگ بناتے ہیں ہماری پلاننگ ہوتی ہی کیریئر آگے کی فیچر کی یہ پلاننگ ہم بناتے ہیں ہر جنا بناتا ہے وہ ایک پینشن پلانن بنا رہا ہے بڑا ہو جاؤں گا تو یہ چاہیے مجھے بڑا پہ کے اندر کس کے کتام نے ہاتھ نہ پہلا ہوں اس کی پلاننگ گھر کی پلاننگ ہے لڑکی ہو گئی تو دیج کی پلاننگ ہے کہ اس کے پاکر شادی نہیں ہوگی اس کی پلاننگ ہے بچوں کی پڑھائی کی پلاننگ ہے بیوی ہے تو اس کے لئے پلاننگ ہے کہ اس کو کیسے کیا کرنا یہ کیا مانگ رہی وہ چیزیں اس کے لئے سویدہ جوٹا نا اس کی پلاننگ ہے رشتہ داروں کے لئے سب کی پلاننگ ہے لیکن اور پھر خود کے لئے بھی پلاننگ ہے میرے لئے یہ چاہیے فلا چاہیے مجھے یہ چیزیں چاہیے تو اپنی بھی پلاننگ کرتا ہے یعنی وہ سب کا حق دے رہا ہے جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہے اولاد ہے ماں ہے گھر ہے مکان ہے وہ خود کا حق بھی دے رہا ہے لیکن یہ اس نے معلوم نہیں کیا کہ اللہ کا حق اتنا ہے کہ کم سے کم اتنا تو دے جتنا خود کیلئے سوچ رہا ہے کہ اللہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے وہ حق دیتا ہے ہونا تو سب سے اوپر چاہیے جب اللہ حق مانگ رہا ہے اس کا بنانے والا خالق تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا حق سب سے اوپر ہونا لیکن کم سے کم اتنا تو دے جتنا وہ خود کو دے رہا ہے اتنا بھی نہیں اتنا ہی دے دو اللہ گر مانگ رہا ہے تو حق وہ نہیں دے رہا ہے تو حق یہ ہے کہ برابر کا دو دے تو اب یہ کہ اب آدمی کہے کہ دے رہا ہوں میں وقت تو دے رہا ہوں کس میں وقتے دی رہا ہوں پھلے نماز تم پڑھتے ہیں ارے نماز تو پڑھنا فرض ہے لازم ہے تمہارے اوپر جس طرح کھانا کھانا ہے اس طرح تم سانس لیتے ہو اس طرح تمہارا دل دڑک رہا ہے یہ سے نماز فرض ہے یہ دین کا کام نہیں ہے اس کو دین کا کام نہیں کہتے تو ہمارا پرسنل کام اس کا حساب کتاب تم کو دینا ہے یہ اللہ کے لئے اور اللہ کی دین کے لئے کام نہیں ہے اللہ کے لئے ہے تو دین کے لئے کتنا وقت دیتے ہو تو کیوں دینا ہے دین کے لئے وقت آگے یہاں فرمائے اللہ نے کہ اس نے تم کو چل لیا ہے اب اس نے چنا ہے تو اس کے لئے وقت مانگ رہا ہے تو اس کے لئے وقت کتنا دیتے ہو وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ چنتا کس کو ہے وہ رسولوں کو چنتا ہے لیکن ہم سے کہا کہ ہم نے تم کو چن لیا ہے تو اس کے لئے تم وقت کتنا دیتے ہو اس کا حق ادا کرو دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی ہے سبھ ارادہ کرنے کی بات آپ نے ارادہ کیا اور کام شروع ہو جائے کوئی مشکل نہیں یہ دین کے سبھ ارادہ کرنے کی بات ہے وہ تمہارے باپ ابراہیم اور یہ جو کہہ تم تمہارے باپ ابراہیم کی ملت سے ہو یعنی ملت عبیقم ابراہیم کہ تم ان کی ملت سے ہو اور یہ وہ کس کی ملت وہ کون سے ابراہیم جو اپنے بیو بچوں کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر آ گئے تھے کچھ نہیں تھا وہاں پر اور وہاں پر ان کی قربانی ان کی تم ملت سے ہو انہوں نے دیتی خواب دیکھا تھا اومن وہ خواب دیکھا اور انہوں نے خواب کی تعبیر بھی نہیں کی حالانکہ دین کے اندر شروع سے ہے کہ کیسے انسان کو جیوہ کیا جائے یہ شریع عمل ہے لیکن خواب دیکھا وہ کرنے پر قاضی ہو گا کچھ نہیں سوچا پس اللہ کا حکم اور اللہ نے کرنے دیا ایسا خواب ان کے پاس میں کرنے دیا کہ اللہ کو لینا ہی نہیں تھا قربانی تو ان کو کرنے دیا وہ پھر کہا بھی قرآن کے اندر کے ابراہیم کہ وہ صدق تو رویا تو انہیں تو خواب کو سچ کر دکھایا سب خوابی تو دکھایا تھا اس کو سچ کر دکھایا تو انہیں تو یہ ہم اس کی ملت سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہم تو بس یہ ہے کہ اس کی ملت سے ہو تو تمہارا نام ہم نے مسلم ارکھا ہے ایک تو ہم نے تمہیں چنا ہے وہ تم ان کی ملت سے ہو تمہارا نام ہم نے مسلم رکھا ہے اور کچھ نہیں رکھا لیکن ہم کہے کہ کافی نہیں ہے ساپ ارے اللہ نے رکھ دیا اور کافی نہیں ہے ہم کو کچھ آگے پیچھے لگانا پڑے گا اس کے تب جا کے کیوں اللہ نے کچھ کبھی رکھ دی تھی ہم نے پوری کر دی تو ہم کو شرم آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلم اس نے رکھا ہے نام وہ سممہ کو مسلم ان نے رکھا بلکہ کہا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے مسلمان نام رکھاتا اور تمہارا اس کتاب کے اندر بھی تمہارا نام مسلم کہ تم مسلم ہو کیوں کیونکہ تاکہ تم پر رسول گواہ اور تم لوگوں پر گواہ تاکہ گواہی لی جائیں تاکہ گواہی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر لہیں گے مسلمانوں پر لیں گے مسلموں پر گواہی لیں دوسرے پر گواہی نہیں ہو مسلمانوں پر گواہی ہوں گے وہ آکے مجھ سلات آؤ پھر کہا کہ سلاعت قائم کرو یعنی سلاعت قائم کرو یعنی کی کیا سلاعت قائم کرو یعنی کی سلاعت ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا سلاعت کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں سلاعت کا معنی دعا بھی ہوتا ہے سلاعت کا معنی نظام بھی ہوتا ہے ابن میں آپ کو بتلائے بھی تھا امرائیم علیہ السلام نے دعا کی اپنے اولاد کیلئے کہ اللہ میں اس گھر پر تیرے بتائی ہوئی جگہ پر بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہا ہوں میری اولاد کو میری نسلوں کو تاکہ کیا کرے یہاں پر ہی یہاں پر سلاعت قائم کرے تو نماز پڑھنے تو نہیں چھوڑا ہو کبھی بابان جنگل نماز تو گئی پوری جمین پڑھی تو تاکہ یہاں سے سسٹم چلے اور وہی ساتھ سسٹم چل رہا ہے قیامت تک وہاں سے چلنا ہے تو اس کا مطلب نظام بھی ہوتا ہے تو ہم کو یہ کہا کہے کہ سلاعت قائم کر رہے ہیں لیکن نظام قائم کرنا ہے صرف نماز نہیں پڑھنا کہ اپنے اپنے نمازیں پڑھ لیں اس کا نظام قائم کرنا ہے اور پھر اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نماز قائم کر رہے ہو نا تم تم اس کو ہر معنی کو وہی لیں گے وہی بات ہے وہ جو نماز اٹھک بیٹک والی ہے وہی نماز ہے ہماری تو وہی ہے تو وہ نماز کے لیے بھی تو اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ نماز تمہاری برائیوں کو روگ دے گی ہے لیکن اس کے بعد بھی برائیوں نہیں جاری تو کیا تو انہیں وہ نماز جس کو نماز سمجھ رو اصل تو یہ تھا کہ نظام قائم کرنا وہ بھی نہیں سمجھ رو وہ برائی بھی ختم نہیں ہو رہی تو پھر اس نماز کا بھی تو فائدہ نہیں ملا یہ تو ملنا تھا کم سے برائی ختم ہو جاتی تو وہ بھی نہیں ہو رہی تو یہ بھی کم نہیں ہے تو یہ ہے کہ لوگوں نے قدر نہیں کی جیسی قدر اس سے کرنی چاہئی تو حق دینا تھا وہ حق نہیں دیا اور ان کو تو پتا بھی نہیں اس کا حق ہے کتنا اس کے لئے وقت دینا ہے اس کے دین کے لئے وہ وقت ہم اس کو نہیں دیتے ہیں اب آتو جگات دینا ہے جگات کا مطلب کیا ہوتا ہے جگات کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا تسکیہ کرنا تو ایک تو وہ ہے کہ اپنی مال کو پاک کرنا جو مال ہے آپ کے پاس اس کی جگات کو وہ پاک کرنا دوسرا ہے کہ اپنا باطن بھی پاک کرو جس طرح تم جاہر پاک کرتے ہو جس طرح تم آتے ہو دھوتے ہو ساپ کبڑے پہنتے ہو تو اس طرح باطن بھی پاک کرو لیکن روحانی صفائی تمہاری پہلی ہونی چاہیے اس کے بعد پھر جسمانی صفائی اندر سے تمہاری صفائی ہونے چاہیے اور کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ صفائی موشریت تو ناپاک ہے لیکن کیا موشریت ہم کو اپر سے ناہد ہو کے آتا ہے کہ ہم اس سے ہاتھ ملانے میں کتر آئیں گے ملاتے ہیں ہم اس سے ہاتھ کونسی ناپاکی کی بات ہو رہی ہے جو اس کے دل کے اندر نجاز سکتے شرکی کی نجاز سکتے اوپر سے تو پاک ہے تو ہمارے اندر بھی دل کے اندر سے نجاز نکل نیچاہیے تو اس کی پاکیزگی ہونی چاہیے کیونکہ قرآن کے تعلق سے برمایا کہ اسے بغیر پاکی کے کوئی نہ چھوے کوئی نہیں چھو سکتا ہے تو یہ کوئی نہیں چھو سکتا مطلب کیا اب یہ ہے کہ کوئی گیر نہیں چھو سکتا جس کا ایمان نہیں تو بجار سے گھرید کے چھو لے گا ملتا ہے چھپوا لے گا بنا کے چھو لے گا وہ بات نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ اس کے لئے کئی علماؤں نے اس کے تعلق سے لگا کہ جس کا بات ہی پاک نہیں وہ اس کے معنی اور اس کے محفوم کو نہیں چھو سکتا جس کے اندر ایمان نہیں ہے گور فکر نہیں ہے گور فکر کا مادہ نہیں ہے اکل نہیں ہے سمجھ نہیں ہے تو پھر اس کے معنی اور اس کے محفوم کو وہ نہیں چھو سکتا ہے تو یہی جو ہے بہار آ کر کیا ہوتا یہی جکات بنتا ہے باہر آتا ہے پھر وہ چیزیں تو وہ جکات بندی اللہ اسے چمڑ جاؤ اللہ سے چمڑ جاؤ کیسے چمڑ جاؤ آپ نے دیکھا وہ بندر جب چمڑتا ہے اس کا بچہ تو اس کے بعد دیکھا وہ کتنی لمبی 20-20 فٹ کی شلانگ بارتا ہے اس پیڑ پر لیکن وہ بندر کا بچہ گرتا نہیں اس سے چمڑتا ہے تو اسے تم اللہ سے چمڑ جاؤ اور اسے چمڑ جاؤ کہ پھر اس سے تم دور نہ ہو یہ اللہ نے کرمایا اور یہ ماں سے جسے بچہ چمڑتا ہے اب بچہ بھی دیکھیں بچہ وجہ ہے رونے کی بچہ جب روتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے رونے کی دو وجہ ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ ایک ناپاکی اس کے اندر ہو جائے تو روتا ہے الادت کر دے تو روتا ہے دوسری اس کی ماں اس سے دور چلی جائے تب وہ روتا ہے اب اگر اس کو یہ ہے کہ اس کی ماں بار بار اگر وہ بار بار ناپاکی میں روتا ہے اور اس کو پھر اگر چھوڑ دے ایک بار نہیں بدلایا تھوڑی دیر روئے گا چپ ہو جائے گا پھر بدل دیا پھر اس کے بعد اگر پھر واپس ناپاکی میں ہو گیا پھر وہ روئے گا اور آپ نے نہیں بدلا تیسری بار ناپاکی میں ہوئے گا ہلکا پھول کا روئے گا چوتھی بار روئے گا یعنی اسی ناپاکی اندر پڑھا رہے گا اس کو عادت ہو جائے گا پھر رونا بند کر دے گا اسی ناپاکی کے عادت اس کے اندر ہو جاتا ہے پھر وہ روتا نہیں بچہ روتا ہے جب اس کی ماں اس کو آکے چمٹا لیتی ہے دوسری وجہ رونے کی کیا ایک وجہ تو وہ جب گندگ ہو جاتا ہے بک ہوتی دب روتا ہے دوسری اس کی ماں جب دور ہوتی ہے تو اس کو چمٹانے کے لئے روتا ہے کہ ماں چمٹ اور جیسے اس کی ماں اس کو چمٹا لے دوسرے سب چھپکن رہے کریں انجد جائیں گے نہیں ہوگا چھپ دیکھ اس کی ماں آئے گی چمٹائے گی وہ رونا بند کر دیتا ہے تو اللہ سے ایسے چمٹ جاؤ یعنی کہ ایسے رو تم کہ تم اللہ سے چمٹ جاؤ اللہ کی یاد میں تمہارے اندر آسو آ جائے تو پھر اصل تمہاری اللہ سے محبت ہے تم رو گڑ گڑاو اس کے سامنے اور تم کو محسوس ہو جائے تم چپ ہو تو کہ ہاں اللہ نے مجھے چمٹا لی یہ اصل محبت ہے اللہ سے یہ اس کی رنگ میں رنگ نہ ہے یہ اس کی رحمت کی صفت ہے لیکن اندر سے ہونا چاہیے باہر سے نہیں باہر سے تو گھوٹ ہوتا ہے لوگ روتے ہیں کئی عالم تلاوت کرتے ہیں ترہوی کے اندر کافی لوگ روتے ہیں لیکن یہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتا عرب میں دیکھیں آپ وہ رو رہے ہیں اب جو عربی جانتا ہے وہ رو رہا تو سمجھ میں آتا ہے وہ دوسرے بھار سے گئے ان کو سمجھ بھی نہیں آرہا وہاں پر لیکن پھر بھی رو رہے ہیں کیوں اور وہ تو امام کو دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں ان کے رونے کی سسکیاں کی سننے کی وجہ اس کو رونا آجاتا ہے لیکن اصل جو رونا ہے وہ اللہ کے لئے اور اصل رونا بھی کہا ہے پبلک میں تو صبر ہوتے ہیں رونے کی مجلس سفائے جاتے ہیں مجلسیں ہوتی ہیں اس کے اندر صدائے لگائے جاتی ہیں پھر لائٹ بند کر دی جاتی ہیں دعا کی جاتی ہیں گڑ گڑا جاتے ہیں اب سب کو دیکھ کے رونا آجاتا ہے وہ رونا نہیں ہے رونا وہاں کے اکیلے میں اس کی یاد کے اندر رونا آجائے وہ جس نے اکیلے میں رو لیا تو یہ اس نے پالیا اس کے رحمت کی سفت وہ اس کے رنگ میں رنگ دیا اور یہ سب سے مشکل کام ہے سب سے مشکل کام ہے کہ اکیلے میں آجائے اور پھر وہ بتائیں نہ بھار بتائیں بھی نہ تو یہ اصل ہے بتا دیا تو پھر تو بات ہی قتم ہو تو اصل یہ ہے تو یہ اس سے چمڑ جاؤ تو یہ ہوگا اسی طرح پھر اللہ نے فرمایا کہ ہوا مولا وہ کتنا اچھا مولا ہے تمہار کتنا اچھا مددگار ہے کتنا اچھا وہ مددگار ہے تو اچھا مدد ہے خود کی اصلاح جو ہو اور جو ہو گیا تو پھر اس کا جو ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جائیں گے وہ اللہ سے جوڑ جائے گا اس کی محبت سے جوڑ جائے گا اس کی رنگ میں رنگ جائے گا اور اس کے بعد میں کیا اب کچھ ہو سکتا ہے تو بتا دیا کہ یہ سب چیزیں ہیں تاکہ اب ہو سکتا ہے اس سٹیج پر آ کر کہ اتنے گناہ ہم سے ہو گئے تو اللہ نے آپ کو کہیں نہیں چھوڑا دی اسی کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ جہاں سے آپ کی واپس سے ممکن ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورج عمر سور نمبر 45 آیتنا ترے پن میں فرماتا ہے کہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی آپ پر جلم کیا بہت زیادہ جلم کیا حس سے آگے نکل گئے وہ مایوس نہ ہو وہ سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے مغفرت کر دیتا ہے ماف بھی نہیں کہا مغفرت کر دیتا ہے ایک تو مافی جس کو کہتے ہیں کہ ماف کر دیا ماف کب کیا جاتا ہے کہ بتایا جائے کہ اس کے یہ گناہ ہے اس کو ماف کر دیا لیکن سب کو معلوم تو پڑ گیا اس کے گناہ ہے تو سب کو بتائی کہ اللہ نے ماف کر رہا اتنے گناہ ہونے کے بعد لیکن مغفرت کر دے گا یعنی وہ اس کے سامنے گناہ آئیں گے اس سے کیسے ہی تو مایوس نہ ہو تو یہ کہ وہ ایسے ماف کر دے گا تو یہ مقفرت کر دے گا بلکہ ماف نہیں کرے گا حساب ہی نہیں لے گا اس کے تو یہ مقفرت قرآن کے اندر زیادہ آتا ہے مقفرت کرنے والا ہے ماف اس کے اندر لفظ کم آتا ہے تو یہ رحمت اس کی یہ ہے اور حالانکہ یہ بھی ہے کہ صرف جو لوگ دنیا کے اندر پھر بھی کھلوار کرتے ہیں اس کے حکموں کے ساتھ یا اپنی صحت کے ساتھ لوگ کھڑوار کرتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمائے وہ حساب یہاں بھی لیتا ہے ایسا نہیں کہ آخرت میں لے گا اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ اللہ شریف الحساب کہ وہ حساب لینے میں جلد تبھی جلد حساب کیا ہوا جلد حساب کیا ہوا جلد حساب یہ ہے کہ وہ حساب لیتا ہے لیکن وہ حساب ہمارا اکھٹا ہوتا رہتا ہے جیسے ہمارا گھڑا بھرا وہیں اٹک آجاتا ہے یہ کیسے ہو گیا یہ سے ہو گیا تیرا گھڑا بھرا گیا یہ دنیا کے اندر حساب جیسے کچھ ہوتا ہے تو اس کو پریلیسیس آ جاتا ہے یہ کیا ہوا تیرا گھڑا بھرا گیا کسی کا جلدی بھرا جاتا ہے جوانی میں کس کا بڑا پر بھرا جاتا ہے دنیا میں جیسے ہوتا نا ڈاکٹر منہ کرتا ہے اس کو کہ بھائی تم یہ فلا چیزیں مت کھاؤ تم بہت زیادہ چربی کا استعمال کر رہے ہو تم بہت زیادہ گھی کا استعمال کر رہے ہو یہ سب چیزیں تمہارے اندر جو ہے تمہارے جو ہے جا کر سینوں میں جم رہی ہے تم کٹیک آ جائے اور ہم نے کہے ڈاکٹر تو کہتا رہتا ہے کھاتا گیا کھاتا گیا ایک دن ہارڈ میں بھلاکے جا گئے پی آ گیا اس کا گھڑا بھر گیا تو وہی ہوتا ہے کہ یہ بھی دنیا کے اندر بھی وہ گناہ کرتا جاتا ہے گھڑا بھرتا ہے تو پھر اللہ کا عجاب اس کے پاس میں آ جاتا ہے تو یہ عجاب ہمارے پاس میں اسی لئے ہے کہ سارے کے سارے عجاب قوموں کے عجاب مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر عجاب کرنا ہے یا قدرتی عجاب یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں مسلمان اس کے جو دسترخار مدے ہوئے کیوں بنے ہوئے اس لئے بنے ہوئے کہ ان کے اندر سے رحم کا مادہ نکل گیا اصل جو اللہ کی صفت تھی وہ ان کے اندر سے نکل گیا اللہ کا جو رن تھا وہ ان کے اندر سے نکل گیا اس لئے آج جو ہے یہ وہ کر رہے ہیں اب یہ رحم کی صفت آئیں گی کیسے اب کیسے آئیں گے کیونکہ ہمارے اندر آئیں نہیں ریم کی صفت ہی نہیں کیسے آئیں گے ایک فارمولا میں آپ کو دیتا ہوں ریم کی صفت لانے کیلئے ریم کی صفت کیسے آئیں حالانکہ اور بھی ہیں لیکن دو میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ جس جس سے آپ دنیا کے اندر نفرت کرتے ہیں بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں جس سے یہ تو ایک نمبر نفرت اگر میں کوئی نفرت کا یا مارنے کا یا موقع ملے تو کہ میں سب سے پہلے اس آدمی پر کروں اس کا نام سب سے پہلے کاغج نکالو جس سے سب سے زیادہ نفرت پھر اس کے بعد کم نفرت جتنے سے تیس سے پچاس سے چالیس سے جس سے آپ کو نفرت ہے سب کا نام بھی اور اس کے بعد میں چاہے کتنے بڑے دشمن کیوں نہ ہوں وہ لکھیں اور اس کے بعد میں کیا کرنا ہے کہ پھر اس کے بعد روج اٹھنا ہے روج کرنا ہے سوبے اس لسٹ کو نکالنا ہے اور اوپر سے شروع کرنا ہے اس کا نام لینا ہے اور کہیں کہ میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دی دنیا آئے گا شروع میں آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے آپ کو تو اس صوبے دیکھ جائے تو آپ کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے اس کا نام کو ہی لے لے تو اسا دشمن ہے بلکل لیکن نہیں آپ کہیں روج کہیں روج نکالے لسٹ نکالے پھر کہیں کہ میں نے اللہ تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا سب کا نام لے لے کہ ایک بار روج صوبے کرنا ہے روج آپ کریں گے اور پھر جب نیچے آپ دیکھنا کہ نیچے سے نام کم ہوتے جائیں پھر نیچے سے کہ ارہی کو تلگ رہا ہے کہ معاف کریں اب دن کے دن ہے نفرت بچی نہیں نام کاٹتے جائے نیچے سے ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے اندر وہ جو سب سے سکترین دشمن تھا وہاں تک بھی جائیں گے آپ اور یہ زیادہ مشکل نہیں لے گا چالیس دن کریں گے آپ ہو جائیں اور چالیس سے دن آپ کے پاس میں آ جائے گا اور پھر اس کا نام پہ لکھا آ جائے گا کہ اب اس کو معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ہوگا حضرت ابوبک صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بیٹی آئیشہ رضی اللہ عنہ پر جب الزام لگایا گیا واقعہ افق ان پر الزام لگایا گیا ایک ان کے رشتے دار تھے صحابی تھے وہ بھی وہ ان کو کچھ مال ہر مہینے دیا کرتے تھے ان کے کھانے کے لیے ان کے گھر چلانے کے لیے انہوں نے بھی ان پر الزام میں شامل ہو گئے انہوں نے اس مال کو روک لیا دیا نہیں اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی اب اس سے بڑا کیا ہوگا نفرت اور کیا الزام ہوگا کہ اپنی بیٹی وہ بھی نبی کی بیوی ہے بیٹی بھی کچھ چھوٹی موٹی نہیں ہے نبی کی بیوی ہے ان پر کوئی الزام لگا دے اب کون نفرت کے قابلے دنیا کیا تھا تو پھر اللہ نے قرآن میں آئیت نہ worms کہ تم میں سے جو عصات والے ہیں جو مال والے ان کو اسے روک دینا نہیں چاہیے مال نہیں تو تم نے اللہ کے لیے تھوڑی کیا ہے تو اپنے لیے تم اپنے لیے دے رہتے ہیں کہ اللہ کے لیے دے رہتے ہیں اللہ کے لیے دے رہتے ہیں پھر تمہیں گے دینا چاہیے تھا تمہارے اوپر آیا تھا تمہیں روک لیا تو اگر تمہیں یسا کرو گے روچ کرو گے تو ساری نفرت ختم ہو جائے کہ رحم تمہارے اندر آ جائے دوسرا فارمولا یہ ہے کہ بیٹھ کر سوچے کانچ کے اندر آئینی کے اندر بیٹھ کر سوچے زیادہ فائدہ کرے کمرہ بند کر لیں یہ رحم آئے گا آپ کے اندر شکر گزاری آپ کے اندر آ جائے کمرہ بند کر لیں کانچ کے سامنے بیٹھے اور اس میں اللہ کی نعمت اللہ نے جو جو بھی نعمت دی آپ کو جو کانچ کے سامنے دکھ رہی وہ سب یاد کرے کہ اللہ تُنہے مجھے کان دیا تُنہے مجھے آنکھیں دی تُنہے مجھے ناک دیا تُنہے مجھے دانت دیا تُنہے ہاتھ دیا تُنہے فلا دیا بیٹی دی اولاد دی بیوی دی جو جو بھی نعمت آپ کو آتی ہے اس سامنے گنا ہے اپنے آپ یہ اللہ کے اندر جو آپ کے اندر یہ کرتے جائیں گے تو اس کے اندر آپ کے اندر شکر کا مادتہ پیدا ہو جائے ہر بار آپ کو یاد آئے گا کہ یہ تمام نیتیں اللہ نے دیئے تو پھر آپ کے اندر یہ چیزیں آ جائیں اس کے بعد پھر وہ چیز آ جائے گی جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم اس کی رحمت سے کسی بھی اسٹیج پر مایوس نہ ہونا تو آپ سے بھی کوئی مایوس نہیں ہوگا اللہ پھر یہ رحمت جب آپ کے اندر آ جائے گی اس کے رنگ کے اندر آپ رنگ جاؤ گے تو وہ سب جو اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ ہم ایمان والوں کے لئے ہم نے اس دنیا کو بنایا ہے اور وہ ہی گالیب ہوں گے اور وہ ہی اقتدار اس میں پائیں گے اگر یہ ساری دنیا اور یہ کرنے لگ جائے بلکہ جو شروع اس کو کرتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ قرآن کا ماحول ہمارے ختم ہو گیا جو صحابہ کا ماحول تھا تو یہ اندر سے جب اس کمرے سے نکل کے آپ شروع بات کرو گے تو گھر کے اندر وہ شدار آئے گا پھر وہ معاشرے کے اندر مہولے کے اندر شدار آئے گا پھر وہ سیٹی کے اندر آئے گا اور وہ ملک میں جائے گا تو سب سے پہلے کہ بیج لگانا پڑے گا بیج اللہ اسے ہی بن پاتا اللہ نے بنایا ہے اسے اتنا چھوٹا تھا بیج لگتا ہے اس کے بعد میں پھر وہ بڑھتا ہے اسے ایسے اسی کو کہا جاتا ہے رحمت یہ رحمت یہ نیچے سے کم اور اوپر سے بڑھتے جانا اس کو رحمت کہا جاتا ہے پھیلتے جانا فائدہ دیتے جانا تو کوئی اندر سے نکلے گا تو پھر یہ اس کے اندر سے نکل جائے گا تو یہ چیزیں کیونکہ یہ پیڑ پیڑ کو یہ پیڑ کو بھی اسی لئے تو کہا گیا یہ برکت برکت اسے کو کہا جاتا ہے برکت ہم کیا سمجھتے ہیں برکت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال دونہ ہو جائے ایک لاکھا دو لاکھ ہو گیا ایک برکت ہو گیا برکت اسے کو کہا جاتا ہے پیڑ کو کہ وہ نیچے سے بڑھتا چلا جائے سب کو فائدہ پہنچاتا جائے برکت اصل پیڑ سے برکت ہم لے سکتا ہے کہ ایک پیڑ لگتا ہے دیکھیں کیسے برکت دینا شروع کرتا ہے جب وہ پیڑ بڑھا پھر وہ بڑھا ہوا وہ بڑھا ہو گیا تو اس کے بعد میں کیا ہوا اس کے اندر پتیاں آگئی ختم ہونے لگتا ہے تو اس کی جو ہے ڈگالیاں سے ہم ہمارا جو ہے گھر بنا لیتے دروازے بنا لیتے گھڑکیاں بنا لیتے کورسیاں بنا لیتے اس کے بعد میں وہ بھی ختم ہو جاتی تو پھر ہم اس کو جلا دیتے جلانے کے بعد کوئلہ بھی پھر سیڑیوں میں کام آ جاتا ہے راگ بن جاتی ہے وہ بھی استعمال کر لیتے اور اس میں سے کچھ بچا وہ بھی اڑ جاتا ہے ہوا کے اندر واپس اللہ پانی بڑھ سا کے نیچے بیٹ جاتا ہے اس کو بولتے برکت برکت وہ جانے والے بڑے تو پھر اصل اللہ کے رنگ میں رنگنا اور وہ قرآن کا وہ ماحول ہمارے اندر آ جائے گا تو پھر وہ ہماری روحانی اور اخلا کی ماحول ہمارے اندر آ جائے گا ریش اللہ یہ چند باتیں تھی جو قرآن اور ہمارا ماحول اس کے تعلق سے میں نے رکھی آخر میں اللہ سے جو ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس حال میں مجدی اللہ انسی را جیو واللہ سی را جیو والکر دوان اللہ مجدی اللہ